الحمدلہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبہ کہوں تجھے حرما نصیب ہوں تجھے امید گئے کہوں جانے مراد کانے تمنہ کہوں تجھے اللہ رے تیرے جس میں منور کی تابی شیم اللہ رے تیرے جس میں منور کی تابی شیم اے جانے جام اے جانے تجلہ کہوں تجھے صبح وطن پہ شام غریبان کو دو شرف صبح وطن پہ شام غریبان کو دو شرف بے کس نواز گے سوو والا کہوں تجھے مجنم ہوں اپنے عفو کا ساما کروں شہاب یعنی شفیعی روزے جزا کا کہوں تجھے اور تیرے تو وصف وائب تناہی سے ہے بری حیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے اور کہہ لے گی سب کچھ ان کے سنا خواں کی خاموشی چک ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم و سخن اس پہ کر دیا لیکن گتا نے ختم و سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کم ہو تجھے آج کی یہ خوبصورت سی محفل آپ لوگوں کی محبتیں علماء کرام کی محبتیں کمیٹی کے حضرات کی محنتیں کاوشیں اللہ تعالیٰ سب قبول فرمائے آپ نے ماشاءاللہ شورہ اسلام سے علماء کرام سے خطابات سنیں بالخصوص شائر اسلام جناب واحد انساری صاحب سے بھی ان کا کلام آپ نے سماعت کیا ہم لوگ ایک ہی محلق میں گلی کے اس کونے پہ میں گلی کے اس کونے پہ وہ رہتے ہیں اور یہ جناب برشاہ انجم جو ہے وہ ہمارا بچہ آج اس کی اس محفل میں شرکت اسی کی زد بنی کے فقیر شریک ہو گیا سبانہ اور بہت دیر سے آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑی دیر صرف کوئی خطاب نہیں کوئی بیان نہیں صرف اپنے دل کا درد آپ سے شیئر کرنیا چاہتا ہوں خطابات مجھ سے بہت بڑے بڑے دانشور علماء خطبہ سے آپ سن چکے ہیں اب کسی خطاب کی ضرورت نہیں صرف تھوڑی دیر آپ کے ذہن و دماغ کو اپیر کرنے کے لیے اپنے دل کا دکھڑا آپ کے درمیان رکھنا چاہتا ہوں آپ بہت بڑی تعداد میں آئے ہیں بہت دیر سے آئے ہیں اگر آپ نے کچھ سن کر کے سمجھ لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا آنا بھی کامیاب ہے اور آپ کا آنا بھی کامیاب ہے سبحان اللہ اس محفل کا عنوان اور جو سرنامہ آپ نے دیکھا ہے وہ ہے بہار اول کانفرنس جب بھی اس عنوان کو کوئی دیکھے گا تو یقیناً کوئی عاشق یہی سمجھے گا کہ یہ جو بہار اول ہے یقیناً بہار اول اس گلے اول کی آمد پر ہے جس نے پوری کائنات کو بہارے ہی بہارے عطا کی دنیا کے اندر خزا تھا خزا کا ماحول تھا جس نے انقلاب بپا کیا وہ آئے زمانے میں انقلاب آیا وہ آئے انسانوں میں انقلاب آیا وہ آئے جنگلوں میں انقلاب آیا اہل علم اور اہل دانش کی توجہ چاہتا ہے کسی بھی انقلابی نے جب انقلاب بپا کیا ہے تو اس نے شہروں میں اور بستیوں میں انقلاب بپا کیا ہے لیکن جس کے نام سے بہارے اول کانفرنس ہے وہ ایسا انقلابی ہے اور ایسا دعای انقلاب ہے جس کی آمد پر جنگلوں میں بھی انقلاب آیا ہے جس کی آمد پر جنگلوں میں بھی انقلاب آیا ہے جنگلوں میں انقلابی سے احتوار سے آیا ہے کہ جب میرے آقا تشریف لائے جنگلی جانور ایک دوسرے کو مبارک بات پیش کر رہے کہ وہ آ رہا ہے جو پوری کائنات کے اندر انقلاب بپا کرے گا ہاں ہاں جس نے انقلاب پیدا کیا ہے اپنی محنتوں سے جس نے انقلاب بپا کیا ہے اپنی کاویشوں سے اپنی کوششوں سے اپنی جہود مسلسل سے وہ کیسا انقلاب تھا اللہ ہو اکبر کہ نمک اور کافر میں فرق نہ کرنے والے خدا تک پہچاننے لگ گئے تین سو ساٹھ مابودان باطل کی آگے سجدہ کرنے والے اللہ رب لزت ایک بادہوں لا شریف کی آگے جھکنے لگ گئے وہ کیسا انقلاب تھا اللہ ہو اکبر جہلو گبابت میں ڈوبنے والی قوم علم و دانش کی شہراقہ ایک عظیم نشان بن گئے جو خود لا پر نہ تھے وہ اوروں کے ہاتھی بن گئے آسمانِ ہدایت کے چمکنے دمکنے ستارے بن گئے عرق کے سہرا نشین کیا انقلاب تھا کیسر و کسرہ کے تاجدار بن گئے کتنا بڑا انقلاب حضور کی آمد سے آیا بچیوں کو زندہ دفن کرنے والے بچیوں کے پرورش کرنے والے بن گئے لوگوں پہ ظلم کرنے والے لوگوں کو انصاف عطا کرنے والے بن گئے دنیا نے ایک دن وہ بھی دیکھا کہ اللہ ہو اکبر غلاموں کی حیثیت جانوروں سے بھی بتر ہیں حضور کی آمد سے پہلے بہار اول سے پہلے جانوروں سے بھی بترین غلاموں کے ساتھ سنوک کیا جاتا ہے اور ایک دن وہ بھی دیکھا کہ غلام کعبے کی چھت پہ نظر آتا ہے ایک دن وہ بھی دیکھا غلام آقا کی اٹنی پہ نظر آتا ہے اور آقا اٹنی کی نکیل لے کر کے چلتا وہ نظر آتا ہے یہ انقلاب تھا ان کی آمد کا لیکن آج جو گفتگو کرنی ہے حضور کیوں آئے آج کا جو عنوان ہم نے آج کے لئے رکھا ہے حضور کیوں آئے حضور علیہ السلام کی آمد کا مقصد کیا تھا آج اس پر تھوڑی سی گفتگو لیکن کوئی جذباتی نہیں بلکہ آپ کے ذہن و دماغ کو اپیل کرنا ہے حضور کیوں تشریف لائے ہم نے قم قمے لگائے اس لئے کہ حضور آئے ہم نے لائٹنگ کی اس لئے کہ حضور آئے ہم نے پرچم لہرائے اس لئے کہ حضور آئے ہم نے محفلیں سجائی اس لئے کہ حضور آئے ہم نے جلوس نکالا اس لئے کہ حضور آئے ہم نے ناکوں کی محفل سجائی اس لئے کہ حضور آئے بلکہ واللہ اگر ہم بھی کائنات میں آئے ہیں تو یہی سن کر آئے ہیں کہ حضور آئے ہیں آدم سے لائی ہے حسنی میں آرزو رسول آدم سے لائی ہے حسنی میں آرزو رسول کہاں کہاں لیے فرتی ہے جس تجوے رسول بلائے لور تیری اے جذب شوق سلی اللہ کہ آج دامنے دل کھچ رہا ہے سوے رسول یہاں بھی انہیں کے لئے آئے ہیں اور اٹھیں گے وہاں بھی انہیں کے لئے عجب تماشا ہو میدانِ حشن میں بیدم عدب تماشا ہو میدانِ حشن میں بیدم کہ سو ہو پیش خدا اور محروب رووے کہ سو ہو پیش خدا کہ سو ہو پیش خدا اور محروب رووے رسول آپ اس دنیا میں اس لئے آئے کہ حضور آئے میرے امام کہتے ہیں ہم آئے یہاں تمہارے لئے اور اٹھیں بھی وہاں تمہارے لئے بیب یسیر و تن نصیر کہتے ہیں موت کی خبر کی نین سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا ہم تو محشر میں اولین دیکھنے آئے اولین ہیں اللہ اکبر وہ آئے ہیں تو ہم آئے ہیں اس لئے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے وہ آئے تو سب آئے ہیں اللہ اکبر لیکن وہ کیوں آئے ہیں بڑی بات یہ ہے وہ کیوں آئے ہیں جو جدنا بڑا ہوتا ہے اس کے آنے کا مقصد بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے یہ محفل ایک محفل ہے اس محفل کے اندر یقیناً بڑے بڑے علماء بھی آئے ہیں دانشور بھی آئے ہیں شورا بھی آئے ہیں خوطبہ بھی آئے ہیں علماء اور عیمہ بھی آئے ہیں اور ہماری طرح میری طرح عام عوام بھائی بھی آئے ہیں سب کے آنے کا انداز جدہ جدہ ہے سب آتے کسی مقصد کے لئے کوئی اس لئے آیا کہ میں نقابت کروں گا کوئی اس لئے آیا میں خطابت کروں گا کوئی اس لئے آیا کہ میں لوگوں کے درمیان پانی تقسیم کروں گا کوئی برحال مقاصد جدہ جدہ ہیں مقاسد الگ الگ ہیں یاد رکھنا اب جرہ گوھر کرنا آنے والا مہمان آیا آپ کے درمیان توجہ اب آپ سب توجہ فرمائے کمیٹی کے حضرات بھی بیٹھے سب بیٹھے اس لیے کہ مجھے اور آپ سب کو ذکر رسول کی ضرورت ہے سب تشریف رکھیں ایک ساتھ بیٹھ جائے جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھے ایک بار بلند آواز سے دروش شریف پڑھنے آپ اللہ حضر صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح یاد رکھنا جب ذکر رسول کی محفر میں آنا تو اپنی سندے اپنے مقام اپنے مرتبے اپنی عزتیں اپنے نصب اپنے حسب سب کو گھر چھوڑ کر آنا یہاں صرف غلام بن کر کے آنا نہ چٹائی دیکھنا نہ زمین دیکھنا اس لیے جہاں جگہ ملے ان کی تعظیم کی خاطر غلام بن کر کے بیٹھ جانا خدا جانے ان کی نظر اٹھے تو کس پر پر جائے تو یہاں بھی کامیاب ہو جائے اللہ علیہ وسلم آرے تبیر آرے رسالہ آرے اول کل پرے حضور سیعبیم قابی صاحب کی بنا یہاں کوئی چھوٹا کوئی بڑا نہیں ہوتا بلکہ یہاں سب حضور کے غلام ہوتے ہیں بس بات اتنی ہوتی ہے کہ جس پر نظر پڑ جاتی ہے وہ ہی امام بن جاتا ہے اس میں میری خود کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ جب میں ممبر پہ آؤں اور کوئی حضور کی سنا کر رہا ہو تو میں سب کے برابر بیٹھوں کیوں کیوں کہ یہاں سب برابر ہے کرسی پہ بیٹھنے کا حق امین القادری کو نہیں کرسی پہ بیٹھنے کا حق ساکر رسول کو ذکر رسول کی وجہ سے ہے اس لیے جب تک میں ذکر نہیں کرتا میں بھی برابر میں بیٹھتا ہوں اور جب ذکر کا موقع آتا ہے تو اب امین نہیں بیٹھ رہا ہے بلکہ ذکر رسول کرنے والا بیٹھتا ہے اس لیے آپ سے بھی کہتا ہوں اللہ اکبر بس بات اتنی ہے کہ انہیوں کو لازی کر لو جس عدا سے کر سکتے ہو کر لو جس کلام سے کر سکتے ہو کر لو حضور ناج شریعہ نے بڑی خصولت پات گئی تھی جو پیاں کو بھائے اکتر وہ صحانہ راک ہے جو پیاں کو بھائے اکتر وہ صحانہ راک ہے جس سے نا خوش ہے پیاں وہ راک نہیں اچھا اس لیے اس محفل کا احترام ضروری ہے بہت اچھے سے سننا ہے ویسے کلکتہ والے سنتے ہی اچھے سے ہیں ماشاءاللہ لیکن توجہ سب کے آنے کا مقصد جدہ جدہ بہمان آیا آپ نے پانی پیش کیا کھانا پیش کیا بہت کچھ پیش کیا لیکن آپ نے ارشاد کو نقیب بنا کر بلایا اس کو کرنے نہیں دے نقابت تو بتائیں اچھا چلاک ہے اچھا چلاک ہے توفہ دے کے نظر نیاز پیش کے بھی کیا ارشاد کچھ ہو سکیں گے کیونکہ اس کا مقصد پورا نہیں ہوا آپ نے غیر چیزیں جو مقصد سے متعلق نہیں تھی وہ سب کچھ کیا اظہار محبت میں لیکن کام نہ بنے گا کیوں وہ خوش نہ ہوگا کیونکہ اگر ان کی نظر مقصد جائزی بات ہے آدمی مخلص ہو تو نظر اس کی مقصد پر ہوتی ہے مقصد پورا نہیں ہوا وہ ناراض ہو کر چلا جائے شادہ پیکر صاحب وہ آئیں مقصد تانات پڑنا حضور کا ذکر کرنا کھلایا کھلایا سکیا لیکن مقصد پورا نہیں کیا میں نے سمجھتا کہ وہ خوش ہوں اسی طریقے سے زمن صاحب مراد یوسفی صاحب اور بھی دیگر علماء جن کے نام میں نہیں جانتا یہ سب آئے آپ نے سمک کیا مقصد پورا نہیں کیا تو ایک دنیا کا فریبکار آپ کی نظر نیاز اور خدمت پر تو خوش ہو سکتا ہے لیکن جس کی زندگی کا مقصد ہی مقصد ہو کیا بات ہے وہ آپ کے اس طرز عمل سے خوش نہیں ہو سکتا جیسے مثال کی طور پر مجھ جیسے ناچیز فقیری کو لے لے آپ نے بلایا کہ چلیں آپ تھوڑا بیان کرنا اور آپ میری بڑی خدمت کریں میرا بیان ہی نہ سنیں تو میرے دل پر اچھا چیز نہیں گزرے گی میں یہ سوچوں گا کہ چلیں آئندہ یہاں نہیں آنا یعنی ایک مثال سمجھا رہو آپ تو سن رہے ہیں مجھے بہت اچھے سے سن رہے ہیں دل کے گہرائیوں سے آپ کے لئے دعا بہت اچھے سے سن رہے ہیں اکثر لوگ سن رہے ہیں لیکن بات کیا ہے ہر صالح فکر انسان کوئی مقصد کے تحت آتا ہے اور جب مقصد پورا نہیں ہوتا تو پھر وہ خوش نہیں ہوتا پھر آپ جائے جو کر کر علماء کی موجودگی ہے میلادِ مصطفیٰ کا منانا ایک مستحب اور اچھا عمل ہے لائٹنگ کا لگانا ایک اچھا عمل ہے ناتوں کی محفل سجانا ایک اچھا عمل ہے علامت ہے سنیت کی اور اس کے رسول کی اس پر کوئی کلام نہیں کرتے تھے کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے بلکہ نسلوں کو وسیعت کر جائیں گے کہ جب تک حیات رہنا عشق کی ان علامتوں کو تحفظ فراہم کرتے رہنا لیکن یہ سب چیزیں فرض نہیں ہیں یہ غیر ضروری بھی نہیں ہے لیکن فرض بھی نہیں ہے فرض کیا ہے حضور علیہ السلام کس مقصد کے لئے آئے اس مقصد کو پہچان کر اس مقصد کو پورا کرنا یہ ہمارے لئے فرض ہے اب ہم سوچیں کہ حضور آئے کیوں ان کے آنے کا مقصد کیا تھا تو ان کے آنے کا مقصد اللہ اکبر جو بہار اول ہے پوری کائنات منتظر تھی وہ منتظر تھے کہ وہ آئیں گے وہ آئیں گے وہ آئیں گے وہ آئیں گے سارے نبی ان قیامت کے ڈنکے بجاتے رہے کہ وہ آئیں گے موسیٰ وہ آئیں گے عیسیٰ وہ آئیں گے دعوت وہ آئیں گے ایوب وہ آئیں گے یوسف وہ آئیں گے ابراہیم وہ آئیں گے سب یہی ڈنکے بجاتے رہے رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں انہی کی آنے کی دھومے مچانے آئے ہیں جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے کریم ہیں وہ خزانے لتانے آئے ہیں اللہ اکبر جو گر رہے تھے انہیں نائیبوں نے تھام لیا یہ گرتے پڑتوں کو سینے لگانے آئے ہیں اور نصیب تیرا جمع اٹھا دیکھ تو نوری عرب کے چاند لہد کے سرحانے آئے ہیں اللہ اکبر ان کی آمد کی دھومے تھے ان کی آمد کے ڈنکے تھے ہر نبی آ کر کہتے ہیں وہ آئیں گے وہ آئیں گے وہ آئیں گے کتنے خوش نصیب ہو کہ اللہ اکبر ہم یہ اب نہیں کہتے کہ وہ آئیں گے ہر نبی کہتے تھے وہ آئیں گے نبیوں کی امتیں کہتی تھی وہ آئیں گے لیکن ہم خوش نصیب ہیں ہم کہتے وہ آ چکے ہیں وہ تشریف لا چکے ہیں انبیاء کمو بے ستر انبیاء جس کے امتی بننے کی دعائیں کریں توجہ کرنا کیا نصیب پایا ہے اپنی حیثیت کو سمجھو اپنے مقام کو سمجھو اپنی عظمت کو سمجھو اپنی بزرگی کو سمجھو ستر انبیاء اکرام جن کے امتی بننے کی دعا کرتے رہے اللہ رب العزت نے ان انبیاء کی نالین کے صدقے دن مانگے ہمیں اس نبی کا امتی کیا ہے جس کے امتی بننے کی دعا انبیاء کرتے رہے لیکن آپ سے پوچھنا ہوں ان کی آمد کا مقصد کیا ہے آمد کا مقصد قرآن بیان کرتا ہے ہو اللہ دی ارسل رسولہو بالہدا و دین الحق لیوزیرہو علا الدین کلی وہ اللہ ہے جس نے دین حق کے ساتھ اپنے رسول کو بھیجا کیوں کیوں لیوزیرہو علا الدین کلی کہ یہ دین حق سارے ادیان باطل پر غالب آجا جائے سارے مذہبوں پر غالب آجا جائے دین کو غالب کرنے کے لئے تشریف لائے اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں غلبہ دین کا مطلب کیا ہے غلبہ دین کا مطلب کیا ہے حضور قیامت کا مقصد غلبہ دین ہے آقا قیامت کا مقصد غلبہ دین ہے اور اللہ اکبر غلبہ دین کیا ہے غلبہ دین یہ ہے کہ ہر کالا گورا ہر سیاہ و سفید ہر مشرقی مغربی حضور علیہ السلام کے نظام رحمت کے نیچی آ جائے اور حضور جو دین لے کر کے آئے سب اس دین پر عمل پیرا ہو جائے مثال کے طور پر حضور دین لائے حضور ایمان ایمان کی بابیں لائیں حضور اللہ کا فرمان لائیں حضور اللہ کا پیغام لائیں اب سب لوگ اس کو قبول کریں یعنی لوگ اسلام قبول کریں لوگ اسلام کی بابیں قبول کریں دنیا میں ایک ایک قانون ہو اللہ کا قانون دنیا میں ایک ایک قانون ہو انصاف کا قانون دنیا میں ایک ایک قانون ہو ادنہ کا قانون ہر چھت کے نیچے بسنے والا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے لگ جائے ہر چھت کے نیچے رہنے والا شراب سے بچے جوا سے بچے زنا سے بچے ظلم سے بچے ذاتی سے بچے یہ غلبہ دین ہے دین کا غلبہ ہے یہ میں نے اختصار کے ساتھ مفہوم پیش گیا لیکن اس کی اور بھی توضیح اور تشریحات موجود ہیں اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس غلبہ دین کے لئے یعنی مقصد کو پورا کرنے کے لئے اللہ کے رسول نے محنت کتنی کی ہے اصل عنوان یہ ہے آج کی گفتگو کا محنت کتنی کی ہے ہمیں رسول اللہ کے موجزات یاد ہیں میں موجزہ رسول کا منکر نہیں والا ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ وہ سر کے بالوں کی نوک سے لے کر پیر کے ناخن تک سرابہ موجزہ ہے ان کے موجزات کی کوئی گندی نہیں ہے کوئی حد نہیں ہے کوئی شمار نہیں ہے بلکہ آج بھی میرے نبی کے موجزات کا ظہور ہو رہا ہے آج بھی رسول اللہ کا موجزات کا ظہور ہو رہا ہے کیا یہ موجزہ نہیں ہے اللہ اکبر بندے کے کون کس کو چاہتا ہے عشق کے لئے دیکھا جاتا ہے تب عشق ہوتا ہے لیکن کیا یہ موجزہ نہیں ہے دیکھنے والے بھی عشق کرتے ہیں بندے کے لوگ عشق کرتے ہیں ان میں مرتے ہیں بندے کے جب یہ عالم ہے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا اللہ اکبر یہ موجزہ نہیں ہے ان کے نام پر محفلے صد رہی ہے یہ موجزہ نہیں ہے ان کے نام پر ڈنکے بج رہی ہیں یہ موجزہ نہیں ہے اللہ اکبر آج بھی لوگ ان کے عشقوں میں تڑپ رہے ہیں آہو بقا کر رہے ہیں آہیں بھر رہے ہیں اللہ اللہ ایک سے کچھ شاک دنیا میں موجود ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں تو میں موجزات کا منکر نہیں مگر میری قوم کے جوانوں بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے جو ہمارے دماغ میں بات بیٹھی ہے نا کہ حضور نے اشارہ کیا چاند کے ٹکڑے ہوئے اور پوری دنیا مسلمان ہو گئی ایسا نہیں ہے جو انہوں نے سورج کو پلٹایا اور پورا عرب مسلمان ہو گیا ایسا نہیں ہے اللہ اکبر حضور کے چاند کے ٹکڑے دیکھ کر لوگ جتنے مسلمان نہیں ہوئے سورج کا پلٹنا دیکھ کر لوگ جتنے مسلمان نہیں ہوئے جابر کی بکری کو زندہ کرانا دیکھ کر جتنے لوگ مسلمان نہیں ہوئے اتنے لوگ حضور کی محنتوں سے مسلمان ہوئے آقا کی محنتوں سے مسلمان ہوئے صرف دو تین باتیں حضور علیہ السلام کی محنتوں کی حوالے سے ذرا توجہ سے سن لینا پھر کہا خطابت مہین کسی دل جلے کے دل کی فریاد ہے کسی کے دل کا درد ہے اے میری قوم کے جوانوں نبی کے نام پر جان مال اور اولاد سب کچھ قربان کرنے کی بات کرنے والوں اپنے نبی کی محنت کا اندازہ ہے آپ کو کہ اس دین کو جو کلکتہ کے اللہ و اکبر کھاڑیوں کے قریم ہندوستان کے چھوٹے چھوٹے دہاتوں میں ہندوستان کی چھوٹی چھوٹی بستیوں میں ایک دن میں جو پانچ مرتبازان گوجتی ہے اس کے پیچھے اپنے نبی کی محنت کتنی ہے ہر گھر کے طاق میں جو قرآن پہنچا ہے اس کے پیچھے رسول اللہ کی محنت کتنی ہے ہر مسلمان جو کلمہ تیبا پڑتا ہے اس کے پیچھے رسول اللہ کی محنتیں کتنی ہیں آج اس کا احساس کر لو جانتے ہیں اللہ کے رسول نے کتنی محنت کی ہے اب اس کو محسوس کریں حدیث پاک میں آتا ہے صیرت نگار لکھتے ہیں کہ جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاران کی چوٹی سے نبو پت کا اعلان نہیں کیا تھا اس وقت تک کہ پورا مکہ اللہ کے رسول کو ستابق الباد العمین کہتا تھا لیکن اللہ ہو اکبر وہی رسول جب فاران کی چوٹی سے نبو پت کا اعلان کرتے ہیں تو کوئی پتھر مار رہا ہے کوئی گالیاں دے رہا ہے صورت حال یہ ہے اللہ ہو اکبر وہ رسول پورا مکہ جس کو سابق الباد العمین کہتا تھا جب اپنے مشن کی طرف حضور پڑے ہیں تو اللہ اللہ حضور پر ایک دن وہ بھی آیا کہ حضور علیہ السلام اپنے گھر میں نہ رہ سکے اللہ کے رسول اپنے گھر میں نہیں رہ سکتے تھے کیونکہ رات میں حضور کے گھر پہ پتھر ورسائے جاتے تھے حضور کے گھر پہ پتھر ورسائے جاتے تھے اللہ کے رسول کی جان کو ہر وقت خطرہ لگا رہتا تھا تو اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے گھر سے نکل کر حضرتِ ارکم کے مکان میں دارِ ارکم میں موجود رہتے تھے صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم حضرتِ ارکم کے مکان میں دارِ ارکم میں حضور سے ملنے جاتے تو دائیں بائیں دیکھتے ہوئے جاتے بلکہ بعض صحابہ کا حال تو یہ تھا ان کو ڈر لگتا تھا اگر کھڑے کھڑے جائیں گے چلتے ہوئے جائیں گے کوئی دشمن پیچھے سے آ گیا تو اللہ کے رسول کو آ کر کے وہ عذیت مہچائے گا تو وہ گھٹنے اور ہاتھ کو زمین پہ یوں رکھ کر کے چلتے ہوئے جاتے تھے حضرتِ ارکم کے مکان کی طرف اللہ حضور علیہ السلام تسلیم کے گھر کا حال یہ تھا کہ جب کافر مکہ کے گھنڈے آپ پر حملہ کر کے آپ کو زخمی کرتے تھے تو کبھی کبھی صورتِ حال یہاں تک پہوچتی تھی کہ اللہ کے رسول کے سرِ انور سے اگر غرون بہتا تو حضور کے سر پہ پٹی باندھنے کے لئے صحابہ کے پاس کپڑا بھی نہیں ہوتا تو ام المومنین اپنا ڈپٹا پھار کر اللہ کے رسول کے سر پر وہ پٹی باندھیا کرتی تھی جس دین کی بات ہم کرتے ہیں جس دین کی بات کرتے ہیں اس دین کے لئے جس نبی سے آپ اور ہم جان سے زیادہ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی محنت ہے آج اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کا وفادار ہو تو اپنے باپ کی دولت کو دعو پر نہیں لگاتا یہ کہہ کر کے میرے باپ کا پسینہ سر کا پسینہ پیر تک آیا ہے اس نے محنت کر کے یہ گلشن سجایا ہے تو آج میں اپنے باپ کی محنت کو دعو پر کیسے لگا دوں میں گہتا ہوں باپ کی محنتوں کا احساس کرنے والوں کیا رسول پاک کی محنتوں کا احساس بھی ہے اگر باپ کا پسینہ سر کا پیر تک آتا ہے تو آپ کو باپ کی محنت کا اتنا احساس ہے کہ آپ باپ کی کیوئی جمع کیوئی دولت کو زائے نہیں کرتے لیکن رسول پاک کا پسینہ سر کا پیر تک نہیں آیا تجھے باپ کے پسینے کا تو خیال ہے میرے عزیز کیا تجھے رسول اللہ کے خون کا بھی خیال ہے یہ دین کی کھیتی جو ہری ہوئی ہے کربلا میں بہنے والے خون نے تو دین بچایا ہے رسول اللہ کے خون نے دین کو پھیلایا ہے محنتیں دیکھو حضور کی اس کے بعد دوسری بات سنیں اگر جسے پتا ہے پتا ہے جس کو نہیں پتا اپنے علماء سے سننے اللہ کے رسول کو تین سال تک ان کے خاندان کے ساتھ جب شوشل بائیکارٹ کیا گیا تو ایک گھاٹی کے اندر حضور کے گھر والے تین سال تک کے قید کر دیئے گئے ہیں تین سال تک نہ کوئی ان سے بات کرے گا نہ کوئی ان سے گفتگو کرے گا نہ کوئی ان سے خریدے گا نہ کوئی ان کو بیچے گا صحابی رسول بیان کرتے ہیں رسول اللہ کے گھر کے بچے حضرت سعید ابن ابھی وقاس فرماتے ہیں رسول اللہ کے گھر کے بچے درخت کی پتیاں کھاتے تھے چمڑا جلا کر کے چمڑا جل جاتا تو اس کو پیس کر پاڑر بنا کر پانی میں ڈال کر چھوٹے چھوٹے بچے پی لیتے تھے حضور کے گھر کے بچے جب درخت کی پتیاں چھواتے تھے تو ان کے ہوت چھن جاتے تھے لکڑیاں چھواتے تھے چھال درختوں کی چھال بلکہ یہاں تک کہتے ہیں حضرت جعفر تیار کہ جب شعب ابھی طالب کے اندر رسول اللہ کا گھرانہ قید تھا تو رات کو کوئی نرم چیز پیل سے ٹکرا جاتی تھا مسی کو لیتے اور دھو کر کے اس کو موں میں ڈال کر کے چھوانے لگتے تھے تین سال تک یہ حالات حضور علیہ السلام کے خاندان نے فیض کیے یہ دین اتنی آسانی سے نہیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ آپ کی زندگی کا سب سے مشکل ترین دن کون سا تھا بس اس پر بات آگے وڑتی ہے اور اختیام کی طرف وڑتی ہے آپ کی زندگی کا جو مشکل کشا علی ہیں توجہ آپ کی جو علی مشکل کشا ہے اس علی کا بھی جو مشکل کشا ہے اس کی زندگی کا سب سے مشکل ترین دن کون سا ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ پوچھتی ہے یا رسول اللہ آپ کی زندگی کا سب سے مشکل ترین دن کون سا تھا پھر خود ہی کہنے لگی اہد ہی ہوگا کیونکہ اہد میں ستر صحابہ شہید ہوئے امیر حمزہ کا قلیجہ چبایا گیا صحابہ کی جسم کے ٹکڑے کر کے ان کے جسم کا مصنع کیا گیا تب میرے آقا سے کہا آقا آپ کے دندان شہید کیے دندان کی شہادت کے بارے میں اتنی غلط فہمی دور کر دوں کہ کچھ نوجوان یہ سمجھیں کہ دندان یعنی دات شہید ہوئے تو پورے ٹوٹ گئے ایسا نہیں ہوا پورے دانت حضور کے نئی ٹوٹے تھے اگر پورے دانت ٹوٹے تو یہ حسن میں عیب پیدا کرنے والی بات تھی اور اللہ نے محبوب کو ہر حسن سے ہر عیب سے محفوظ رکھا جو بھی حسن میں عیب پیدا کر سکتے تھے دانتوں کے کنارے ہلکے سے ٹوٹ گئے اور دانتوں کے کنارے ٹوٹنے سے حسن میں عیب پیدا نہیں ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کانچ دیکھتے ہو نا کانچ اگر کانچ کو ہلکا سا تراش دیا جائے تو اس کی چمک اور بڑھ جاتی ہے بلا تمثیل جب کانچ تراش دی جائے تو چمک بڑھ جاتی ہے جب دندان شہید ہو گئے تو اللہ نے اس کی چمک میں اور اضافہ فرادیا وہ کمالِ حسن حضور ہے کہ گمانِ نقص یہاں نہیں یہی پھول خواب سے دور ہے یہی شمعہ ہے یہ دعا نہیں صرف بزات میں نے کی ورنہ کچھ لوگ یہ سوچ سکتے کہ دندان شہید ہونے کا مطلب کیا ہے دانتوں کے کناریں چھٹ گئے لیکن حادثہ تو بڑا تھا دو کڑیاں حضور کے گالوں میں گھس گئی دل کے کانوں سے سننا اے میری قوم کے وہ جذباتی جوانوں اور مائے اور بہنیں موجود ہیں تو ان کی بھی توجہ آپ نے سیریل میں ہیرو ہیروائن کے جدائی کے مناظر دیکھ کر تو روئے ہیں آپ نے ہیرو ہیروائن پر ظلم ہوتا ہوتا وہ دیکھ کر تو آسو بہائے ہیں وہ آرٹیفیشل کہانیاں وہ گڑی ہوئی کہانیاں جو پیسہ کمانے کے لیے تمہارے جذبات سے کھیلنے کے حضور چلے نہیں صحابہ اکرام اٹھا کر حضور کو لے کر کے گئے اللہ اکبر زخموں کو سیدہ فاطمہ نے پانی سے دھویا لیکن اللہ اللہ آگر کوئی ایک گری بات آئی تو مسلمانوں کے پاس انہوں نے ہاتھ پکڑ کے کھڑا کیا اور میری پندلیوں پہ پتھر مارے میری پندلیوں پہ پتھر مارے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں یہ محنت ہے اللہ کے دین کے لیے اور وہ جو آخری جملہ طائف کو جو مکمل کرتا ہے جب حضور علیہ السلام طائف کی وادیوں کے اندر بیٹھ کر آسو بہا رہے تھے درد کی وجہ سے اور داڑی آسووں سے پتھر تھی ایک ہی گلام ساتھ کھاری بھی نہ تھی تو اس وقت پہ جبریل آئے اور اللہ نے دیا کہ یہ پہاڑوں کا فریقہ خدمت کیا ہے حضور بٹائے آپ کیا ہے اگر آپ کہیں تو طائف کی دونوں پہاڑیوں کو آپس میں ملا کر ایک حضور علیہ السلام کے گنہ ختم کر دیا جائے تو میرے طرح اٹھا کر کے کہا تھا جب اللہ بھائی کے لیے نہیں بلکہ آپ بھائی کے لیے نہیں اس لئے میں ان کی بربادی کی دعا نہیں کرتا لیکن آپ سے پوچھتا ہوں میری قوم کے جوانوں دین کے دین کو ہمارے گھر تک پہنچانے کے لیے کتنا کی نہ کسی عالم کی محنت ان کے سامنے کچھ کسی خطیب کی نہ کسی عدیب کوئی کتنا ہی بڑا دائی ہے دین ہے عقدیب ہے خطیب ہے اور کچھ بھی ہے حضور کی زندگی کا وہ ایک دن اس کے سامنے کسی کی محنت کوئی حیثیت نہیں رکھتی حضور نے وہ محنت کی اب آپ مجھے بھائی سے پوچھتا ہوں کتنے مسلمان ہیں جو حضور علیہ السلام کی اس محنت کو سامنے رکھ کر مسجدوں کو بھرنے کے لیے جاتے ہیں فجر کی نماز میں جب سوتے پڑے رہتے ہو تو حضور علیہ السلام کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی حضور کی محنتوں کا یہی صلح ہے اب بتاؤ پھر ہمارے نوجوان اگر شراب پیتے ہیں نشا کرتے ہیں جوا کھیلتے ہیں عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالتے ہیں بلکہ یہاں تک عاشق رسول کہنانے والے جلسے میں جن کے جذبات بے قابو ہیں جب وہ کسی لڑکی کے ساتھ فہش اور زنا کی گفتگو کرتے ہوں گے تو مولوی صاحب کو تو نہیں پتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں لیکن مولا مصطفیٰ جانے رحمت کو تو پتا ہے نا کہ آپ اور ہم کرتے کیا ہیں اس وقت تو حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جب ستہ اور سود اور حرام تھندے کرتے ہو اس وقت تو حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جب اپنے پروش کی اورتوں پر پاپ کی نظر ڈالتے ہو اس وقت تو حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی سن لو مسجدوں کو ویران کرنے والوں اللہ کے دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالنے والوں حجام کی کرسیوں پر بیٹھ کر داڑی مُنڈا مُنڈا کر ان مقدس بالوں کو گٹروں میں پھکوانے والوں رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی میں اس قوم سے بلکل خطاب نہیں کر رہا ہوں جو نبی کو مر کر مٹنی میں مل جانے والا مانتی ہے میرا کتاب تو اس زندہ قوم سے ہے جس کا عقیدہ ہے تو زندہ ہے اللہ تو زندہ ہے اللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے جب نبی زندہ ہیں جانوں سے زیادہ قریب ہیں تو اب بتاؤ ہم جو ظلم جرم کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں اس سے حضور کو کیا تکلیف پہنچتی ہے بس اتنا سننے کیا تکلیف پہنچتی ہے بتائے تائف کی وادیوں کے پتھر توجہ کرنا اس جملے کو دل میں جگہ دینا تائف کی وادیوں کے پتھر حضور کے جسم زاہر کو زخمی کرتے تھے اور ہمارے گناہ کے نشتر رسول اللہ کے دل کو زخمی کرتے ہیں کیا کون زیادہ ظلم کر رہا ہے یہ عاشق ہے عاشقِ رسول ان کو کہتے ہیں میں کہتا ہوں عاشقوں جنت اور جہنم کے فیصلے بات میں ہیں لیکن کیا عشق کا تقاضہ نہیں کہ اگر میں گناہ کروں گا تو میرے رسول کے دل کو تکلیف پہنچے گی سیدنا عمر ابن خطاب فاروقِ آدم فرماتے ہیں لوگ چھوٹے اور بڑے گناہ کی بات کرتے ہیں مجھے تو اتنا سمجھتا ہے کہ جو انسان چھوٹا گناہ کرے یا بڑا گناہ کرے انسان گناہ کوئی بھی کرے کوئی بھی گناہ کرے رسول اللہ کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے اللہ اکبر جو بیٹا اپنی ماں کا دل دکھائے مرتے وقت تو اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا جو امتی ایک دن میں سیکروں مرتبہ اپنے نبی کا دل دکھائے بتاؤ مرتے وقت تو اس کی زبان پہ کلمہ کیسے آئے گا مسجدوں کو ویران کر رہے ہو اور چاہتے کی عزت کی زندگی ملیں حرام حکمہ کھا رہے ہو چاہتے کی عزت کی زندگی ملیں حالات کیا ہیں اللہ اکبر اگر آج کسی کے پاس دولت آتی ہے کال آتا ہے سرمایہ آتا ہے تو اس کو ایاشی اور آوار کی چھوٹی ہے مسلمانوں یاد رکھو اللہ اکبر کوئی مسلمان گناہوں کی اڈوں پہ جا رہا ہے گانوں کی دہلیش پہ جا رہا ہے گزلوں کی دہلیش پہ جا رہا ہے جرائم کی دہلیش پہ جا رہا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا اللہ نے دولت دی تھی تو قوم کی خدمت کرتے اپنے سرمایے سے قوم کو اوپر اٹھاتے اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم میں کا کوئی اس وقت تک میری سوسائٹی کا منبر نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس حالت میں صوبہ نہ کرے کہ میری امت کے لیے بھلائی کا منصوبہ نہ بنائے یعنی اس حالت میں اگر صوبہ کرو گے کہ حضور کے امت کے لیے بھلائی کا منصوبہ نہیں بنایا امت کے لیے خیر کا منصوبہ نہیں بنایا آقا فرماتے وہ میری سوسائٹی کا منبر نہیں ہو سکتا مسلمانوں دیکھو ہم نے رسول اللہ کے دل کو تکلیف پہنچائی اللہ اللہ ہمارا حال کیا ہے ہم دولت کی وجہ سے بلڈنگیں بنا رہے ہیں ہونا تو یہ چاہیے اللہ نے دولت دی تھی تعلیمی ادارے بناتے اچھی کولیجس بناتے اچھی سکولیں بناتے بچوں کو پڑھاتے بچیوں کو پڑھاتے حضور علیہ السلام کا جو انقلاب تھا 23 سال کم کی قلیل مدد کا انقلاب وہ خالص علمی انقلاب تھا ہم تعلیم سے کوسو دور ہیں بچے دسویں بارویں پڑھ کر کے ڈراب آؤٹ ہو جاتے ہیں ہر ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہر مالدار آج اپنے بچے کو پڑھانے کی کوشش کرتا ہے وہ یہ نہیں سوچتا کہ قوم کا پیٹا اور قوم کی بیٹی صرف اس کے باپ کا سرمایہ نہیں ہے بلکہ پوری قوم کا سرمایہ پوری امت کا سرمایہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کب تک جہانت کی بادیوں میں ڈوبے رہو گے کب تک خود گرزی میں ڈوبے رہو گے کب تک اپنا اپنا دیکھتے رہو گے یاد رکھنا اللہ حلق بارو جو صرف آپ نے لیے جیتے ہیں زندہ رہ کر بھی مرنا ہوتے ہیں جو کسی مقصد کے لیے جیتے ہیں جب تک مقصد زندہ ہوتا ہے ان کا نام زندہ ہوتا ہے اگر آج صحابہ کا نام لیا جا رہا ہے اگر آج اولیاء نیا کا نام لیا جا رہا ہے اگر آج تابعین کا نام لیا جا رہا ہے اگر آج تب تابعین کا نام لیا جا رہا ہے وجہ انہوں نے ایک مقصد کے لیے زندگی گزاری اور آج ہم صرف کھانے اور پینے اور سونے کے لیے ہیں دیکھو دنیا کس قدر ہماری دشمن بنی ہوئی ہے اللہ اکبر حالات کتنے بچ سے بتر ہیں تقریباً دس دن کا عرصہ ہونے کے لئے آیا ہے اللہ اکبر فلسطین کا کیا حال ہے ننے ننے بچوں کی شہادت معصوم بچوں کی شہادت اللہ اکبر گوھر کرے بے گناہ بچوں کی شہادت اللہ اکبر سو جو تو سہی اگر بہنیں موجود ہیں ان سے پوچھتا ہوں ایک ماں اس درد کو سمجھ سکتی ہے اگر اسی ماں کی گود میں اس کے بچے کو شہید کر دیا جائے اس ماں کا دل کیا کہے گا ذرا گور تو کریں آپ حضرات اس لئے زمین میں زندہ ہو تاکہ فلسطین کی وہ مظلوموں کی ویڈیو کو ایک دوسرے کے وات سے پسریف شیئر کرو اور کہو کہ کیا ہو گیا آپ کیا کرنے ان کے لئے آپ نے کیا کیا ان کے لئے بتاؤ اتنی خود کرزی اتنی بے حسی اللہ اکبر اب آپ سے پوچھتا ہوں کلکتہ بادو اگر اسی کا نام امت کا درد ہے اسی کا نام انسانیت کا درد ہے اسی کا نام کام کا درد ہے کیا اسی فوٹو اور ویڈیو شیئر کرنے کی حد تک ہیں یہ کام تو دشمن بھی کر رہا ہے ہم سیف ویڈیو فوٹو شیئر کرنے والے نہیں کبھی سوچا ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے ہسپیٹل کے اندر اتنی لاشے ہیں اتنی لاشے ہیں کہ لاشوں کی پہچان نہیں ہے میں آپ کو کوئی جذبات میں نہیں لانا چاہتا ایک خاتون وہاں کی اس کی تقریر میں نے سنی وہ یہ کہہ رہی ہے کہ فلسطین کے بچے اپنے ہاتھوں پر اس لیے نام لکھ رہے ہیں فلسطین کے بچے اپنے بچوں کو تصور میں لا کر کے سوچو فلسطین کے بچے اپنے ہاتھوں پر نام فلسطین کے بچے اپنے ہاتھوں پر اس لیے نام لکھ رہے ہیں کہ پتا نہیں کب بم برسے اور ہم مر جائیں تو کم از کم ہمارے ہاتھ پر لکھے ہوئے نام سے ہماری لاش کی پہچان تو ہو جائے چھوٹے بچوں کا مستقبل کیا ہوتا ہے چھوٹے بچوں کو کیا سمجھتا ہے مسلمانوں ہم ان کے لئے کیا کر رہے ہیں کیا کر سکتے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں آج اگر آپ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہے فلسطین میں جو ہو رہے ہیں اس کا کوئی اثر آپ پر نہیں ہے تو آپ سے پوچھتا ہوں یہی حضور کے امتی ہونے کا ثبوت ہے اللہ نہ کرے جو وہاں کا جوان بے گورو کفن کفن دفن کے بغیر پڑا ہو گئے اگر آپ کا سگا بھائی بھی ایسی پڑا ہوتا تو بھی آپ رات کے تین بجے تک کے زنا کی فلم یوں ہی دیکھتے رہتے ہیں بتاؤ حضور کے امتی ہونا بتاؤ اپنے ضمیر سے پوچھو اپنے دل سے پوچھو اگر تمہاری بھی بہن جوانی میں بیوہ ہو جاتی بہت المقدس کے لئے تو پھر تم اسی طرح گانا سنتے رہتے ہیں اسی طرح تم ناج گانا کرتے رہتے ہیں یہود و نصارہ کی طرح اسی لئے چہرہ ایسے ہی چہرہ بناتے رہتے ہیں شادیوں میں ایسے ہی جیجے بجاتے رہتے ہیں آپ سے پوچھتا ہوں جیسے جسم کے کسی بھی حصے کو تکلیف پہنچ دیئے تو پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے ایسے ہی دنیا میں کوئی مسلمان پریشان ہوگا اگر تمہارے اندر ایمان کی روح موجود ہے تو ہر مسلمان تڑپے گا ہر مسلمان بے چیند ہوگا ہر مسلمان بے قرار ہوگا لیکن کلکتہ والوں یہ بھی کہتا ہوں فلسطین میں ہونے والے ظلم کی وجہ سے ہم ان کے ساتھ تو ہیں مظلوموں کے ساتھ اور ظلم کرنے والوں کی مضبت کرتے ہیں لیکن ان کی وجہ سے ہم اپنے ملک کا ماحول خراب نہ کریں اپنے ملکوں کے امنوں کو برباد نہ کریں ہم امن والی قوم ہیں راستوں میں نکل کر جذباتی ناروں کی بجائے ہمیں فلسطین کے مسلمانوں کے لئے کیا کرنا ہے اگر واقعی سچے مسلمان ہو ہزاروں کلومیٹر دور کے فاصلے پر ہم فلسطینیوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتے لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے سارے چودہ کو سال پہلے ہمیں بتایا کہ ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں فرمایا ات دعاو صلاح المومن دعا مومن کا ہتھیار ہے روڈ پہ نکلنے کی بجائے مسجدوں کو پھر دو پانچو وقت مسجدوں کو پھر دو اور گرگیڑا گرگیڑا کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو انشاءاللہ تمہاری خلوص والی دعا سے آسمان سے اللہ کی مدد نازل ہوگی اور انشاءاللہ مسجد اقصہ کے بھی حفاظت ہوگی فلسطین کے مسلموں کی بھی حفاظت ہوگی اور ظالم کے فرق کردار تک پہنچے گا لیکن بڑی معذرت کے ساتھ تو مسجد میں آنا نہیں چاہتے اور یاد رکھنا جب تک مسجدوں میں نہیں آوگے حالات نہیں بدلیں گے جب تک مسجدوں کو آباد نہیں کروگے حالات نہیں بدلیں گے بڑی سادکی سے مسلمان کہتا ہے مولانا نماز کے لئے ٹائم نہیں ملتا جس کو نماز کے لئے ٹائم نہیں ملتا پھر وہ تباہ ہونے کے لئے تیار ہو جائے اگر آج مسلمانوں کے گھر بارود کے ڈھیر پر ہیں بلڈوزر کے نشانے پر ہیں یا کسی اور معاملے میں تو یاد رکھنا تم نے اللہ کے گھر کو ویران کیا اللہ تمہارے گھروں کو ویران نہ کر دے بطور بدعا نہیں کہہ رہا ہوں واللہ کبھی نہیں میں آپ کو بدعا کیسے دے سکتا ہوں نہیں لیکن آگاہ کرنے کے لئے کہہ رہا ہوں جو قوم خدا کا گھر ویران کرتی ہے اللہ اس قوم کے گھروں کو ویران کر دیتا ہے روڈ پہ آنے میں دلچسپی ہے مسجد میں آنے میں دلچسپی کیوں نہیں ہے صرف دس منٹ کا ٹائم لگتا ہے مسجد میں آنے میں میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا ہاتھ مت اٹھانا لیکن اس پورے مجمع کو قسم دے کر پوچھو عشاء کتنے پڑھ کر آئیں جلسے میں چار گھنٹے بیٹھ سکتے ہو اللہ کی بارگاہ میں نہیں بلکہ حالات اتنے بدتر ہوگے کہ اب تو مسجد کے ترشکی بھی متولی بھی نماز کے لئے نہیں آتے اللہ محشان صورت حال یہ اور ہم سوچے اور یاد رکھنا آج ایک ٹکڑا فلسطین کا ظلم اور بربریت کا شکار ہوا ہے اگر نہیں صدر ہوگے نہ تو وہ ظلم کی آنڈیاں ادھر بھی چلے اس لیے کہ تباہ ہونے والی قوم کا انداز ہی ہوتا ہے جو تم کر رہے ہیں اپنی راتیں کہاں گزار رہے ہو اللہ بے نیاز ہے بے نیاز اللہ کی شان ہے اللہ کی شان ہے جیسے کسان جب درکت کی پتیاں اور ٹہنیاں سوک جاتی ہے تو کسان کیا کرتا ہے اب وہ سوک کہی نا تو اس کو کٹ دیتا ہے کٹنے سے کیا ہوتا ہے وہ سوکی بھی ٹہنی ٹوٹ کر کے گر جاتی ہے وہ تو جلا دی جاتی ہے تباہ برباد کر دی جاتی ہے لیکن کسان کا نقصان نہیں ہوتا اس نے توڑ دیا کٹ دیا سوکی ٹہنی کو چند دن تک درکت کی گود اس ٹہنی سے خالی رہے گی اس کی جگہ ایک نئی ٹہنی ہاری ٹہنی تاپتوے ٹہنی درکت کو خوبصورت کرنے والی ٹہنی خود بخود پیدا ہو جائے گی بلا تمثیل بلا تمثیل ملانے کے لئے صرف سمجھانے کے لئے کہ اس مثال کو اب دور کرو اور سمجھو اللہ پاک کی شان ہے جب مسلمان بے غیرت ہو جاتا ہے جب مسلمان اللہ کا باغی ہو جاتا ہے جب مسلمان اللہ کا نافرمان ہو جاتا ہے تو قدرت بھی اپنی تلوار کسی شکل میں مسلط کرتی ہے اور جو مسلمان بے ضمیر ہو گئے وہ ٹہنیہ سوک گئی ہے شجر اسلام سے ان کو کٹوا دیا جاتا ہے آپ کیا سمجھتے مصیبتیں یوں نہیں آتی وَمَا أَصَابَكُمْ مِن مُصِیبَتِن فَبِمَا قَصَبَتَئِدِكُمْ تم پر جو بھی مصیبت آتی وہ تمہارے عمل کی وجہ سے دس منٹ کا ٹائم ٹائم نماز کے لئے تین گھنٹے فلم دیکھنے کے لئے سیریل دیکھنے کے لئے کرکن دیکھنے کے لئے انڈیا پاکستان کا میچ ہوگا تو کاروبار بند ہو جائیں گے سفر چھوڑ دیا جائے گا بتاؤ ظلم کی انتہا کر رہے ہو مسلمانوں انڈیا پاکستان کے ایک میچ کے لئے تو دکان بند کیا سفر چھوڑا کبھی نماز کے لئے بھی دکان بند کی کبھی یہ سوچ کر سفر چھوڑا کہ اگر میں سفر میں جاؤں گا تو میری نماز چھوڑ جائے گا کبھی چھوڑا نہیں لیکن نماز کی اہمیتی کہا ہے جس قوم کو خدا کی بارگاہ کی سجدے کی اہمیت نہ ہو وہ قوم عزت کے ساتھ کیسے جئے گی تو میری گزارش ہے روڈ پر تماشے کرنے کی بجائے مسجدیں بھر دو خوب گڑ گڑاؤ ظلم کا انجام بہت دیر تک نہیں جل ظالم کو بہت دیر تک کے محلت نہیں ملتی ظلم کا انجام بہت دیری سے سہی لیکن ظالم کو پہنچ کر کے رہتا ہے اگر یہودی یہ سمجھتے ہیں اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ میں مٹا دوں گا واللہ دین حق اس سے مٹا ہے جو اس سے مٹ جائے گا لیکن لوگ انجام دیکھیں گے آپ کو ہمیں کرنا اتنا ہے ہم دیندار بنے رسول اللہ کے سچے شہدائی بنے بن سکتے ہیں آئیے ایک آخری بات تس کر کے اب بات پوری کر دوں ہمیں کرنا کیا ہے صرف گلبہ دین کے لئے محنت کرنا ہے کس کے لئے گلبہ دین کے لئے محنت گلبہ دین کا مطلب اپنے وجود پہ اسلام نافذ کر لو اپنے بچوں کے وجود پہ اسلام نافذ کر لو اپنے گھر میں اسلام نافذ کر لو پوری دنیا میں خود بخود اسلام نافذ ہو جائے گا میں کمیٹی کے جو نوجوانے بڑی محنت کی ہیں ان بچوں سے بھی کہتا ہوں میرے عزیز آج اس جلسے کی تھکن میں فجر کی نماز بھی چھوٹنا چاہیے جلسہ کرانے والے صفحے اول میں رہیں اس لئے کہ ہزاروں جلسوں کی اہمیت ایک طرف ہے ایک وقت تکی نماز فجر کی اہمیت ایک طرف ہے خاجہ نصیر الدین چراغ دہلوی فرماتے ہیں خاجہ نصیر الدین چراغ دہلوی یہ محبوب الائی کے مرید خلیفہ اور جانشین ہے فرماتے ہیں اگر ستر سالگار میں بیٹھ کر عبادت کرے تو وہ سواب نہیں ملتا جو دو رکت فجر کی نماز پڑھنے پر سواب ملتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں نماز کو واللہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی من ترک السلاة مطامدن فقد کفر جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی وہ کفر کی ہن تک پہنچ گیا گیاروی والے پیر کا مہینہ شروع ہو گیا پوری دنیا میں گیاروی والے پیر کے ڈنکے بچ رہے ہیں وہ ہمارا گاؤس جس پر ہمیں ناز ہے جس نے مردوں کو زندہ کیا جس نے دین کو زندہ کیا وہ گاؤس الادم دستگیر جس کے بارے میں خضر کہتے ہیں نہ ان سے پہلے کوئی ایسا والی آیا اور نہ قیامت تک ان جیسا والی کوئی آ سکتا ہے جن کے بارے میں فنافل گاؤس سیدنا امام اہل سنت یوں کہتے ہیں تیرا ذرہ مہین کامل ہے یا گاؤس تیرا ذرہ مہین کامل ہے یا گاؤس تیرا قطرہ یم سائل ہے یا گاؤس تو اپنے وقت کا سسیر اکبر گنیو ہے تیرو آدل ہے یا گاؤس گنیو ہے تیرو آدل ہے یا گاؤس اور کوئی سائل ہو کوئی سالک ہو کوئی سالک ہو یا واصل ہے یا گاؤس وہ کچھ بھی ہے تیرا سائل ہے یا گاؤس اور کہتے ہیں ہزاروں تابعی سے ہزاروں تابعی سے تو فضو تر یہ تب کا مجمن انفازل ہے یا گاؤس اور کہتے وہ کیا جانے گا فضل مرتضاء کو جو تیرے فضل کا جاہل ہے یا گاؤس اور کہا تُو نے کہ جو مانگو ملے گا رضا تُس سے تیرا سائل ہے یا گاؤس کہا سارے اکتابے جہاں کرتے ہیں کعبے کا دوا سارے اکتابے جہاں کرتے ہیں کعبے کا دوا کعبہ کرتا ہے توافے درے والا تیرا اور کہا کیا مرتبہ گاؤس ہے بالا تیرا اوچھے اوچھوں کے سروں سے قدم آلا تیرا وہ گاؤس بڑے پیر جن کی نسبت پہ ناز ہے ہمیں وہ گاؤس پاک فرماتے ہیں بے نمازی مرے اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن مت کرو جب گاؤس پاک بے نمازیوں کو مسلمانوں کے قبرستان میں پسند نہیں کرتے تو وہی گاؤس پاک بے نمازیوں کو اپنے سلسلے قادریہ میں کیسے پسند کریں گے معذرت کے ساتھ برا لگے کلکتہ والوں معاف کرنا دھندے پانی کی باتیں اور ہیں حقیقتیں حال کچھ اور ہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پوری زندگی آپ جمعہ بھی نہ پڑے اور قادری کہلائیں تو قادریت اتنا سستہ سیٹفیکیٹ نہیں ہے کہ آپ امین القادری جیسے کا کرتہ پکڑ کر کے قادری بن جائیں نہیں قادریت امین القادری کی وجہ سے نہیں ملتی قادریت رنگ گاؤسیت کی وجہ سے ملتی ہے قادریت سے پاک جا رہے ہیں مجھے کئی عنوانات دیئے گئے میں سوچتا ہوں کہ سمیٹھتا چلوں تاکہ لوگوں کا دل نہ دکھے میں لوگوں سے یہ بھی کہتا ہوں کہ میرا حال تو لوگوں نے شاعروں کی طرح کر دیا کہ یہ گزل بھی پڑھنا یہ بھی پڑھنا یہ بھی پڑھنا حالانکہ ایک عنوان پر بات ہو تو بڑی اچھی سے ہو سکتے ہیں اگر بارحال میں دلوں کا خیال کرنے والا بندہ ہوں توجہ کریں گوز پاک جا رہے ہیں پیچھے سے چور نے دیکھا کہ مرشد نے بڑا قیمتی کپ لباس پہنائے سوچا چلو یہی اتار لو دن بر کا خرچہ مل جائے گا پیچھے سے گیا جیسی دامن پکڑا نا گوز پاک کا گوز پاک تھی نا نبی کے شہزاد کریم العبوین نجیب الطرفین سبحان اللہ میرے امام کہتے ہیں تو حسینی حسنی کیوں نہ محید دی ہوں اے خضر مجمع بارین اے چشمہ تیرار اللہ نبوی زل علوی برج بطولی منزل حسنی چاند حسینی ہے اجالہ تیرار نبوی مح علوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرار اور کہتے ہیں مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہلے گا تو یوں ہی ہاں وہی نہ وہ رضا بندہ رسوا تیرار اور بارال ہے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو جید سید ہر دیر ہے مولا تیرار بارال مرشید گوز پاک کا دامن اس نے پکڑا دیکھو دامن گوز پاک کس نے پکڑا چور نے توجہ کس نے پکڑا چور چور نے کسی نے پکڑایا نہیں کسی نے مشورہ نہیں دیا اچھا اچھی نیت سے بھی نہیں پکڑا مسئلہ یہ ہے مولان صاحب اچھی نیت دیکھو ہر جگہ تو نیت دیکھی جاتی ہے ہے نا ہر جگہ نیت دیکھی جاتی لیکن یہ کیا لوگ ہیں یہ کیا لوگ ہیں یہ نیت بھی نہیں دیکھتے بلکہ یہ نسبتیں کیا کام کر جاتی ہیں کیا بات ہے بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں آمال کے لیے نیت ہے لیکن نسبتوں کی تاثیر کیا ہے کہ پھر وہاں نیتیں بھی نہیں دیکھی جاتی ہیں اس نے مرید ہونے کے لیے دامن نہیں پکڑا جببہ چھوڑانے کی دامن پکڑا بلکہ چوری بھی نہیں کر رہا تھا وہ تو لوٹ ہے ہے توجہ آپ کی کلکتہ والو اگر یہاں آپ توجہ نہیں کریں گے تو شاید میرا یہ بولنا شو سکتا ہے کہ اس محفل کے حوالے سے ضائع ہو جائے گوھر کریں چوری کہتے ہیں چھپکے سے چھوڑانے کو اور لوٹ مار کہتے ہیں دکیتی کہتے ہیں سامنے سامنے چھننے کو ایسے ہی ہے نا وہ چوری نہیں کر رہا تھا چوری میں کہیں نہ کہیں تو حیاء ہوتی ہے یہ آدمی چھپکر چھوڑاتا ہے لیکن ڈکیتی میں بے حیائی بھی ہوتی ہے چھننے کے ساتھ کیونکہ وہ مو پر سیدھا سیدھا وہ پیچھے سے آیا اور جببہ پکڑ لیا کہ اس کو اتار لوں گا گوزپاک دبلے پتلے وجود کے تھے بڑی سی داڑی تھی باروپ چہرہ تھا بڑی بڑی آنکھیں تھی گول سا چہرہ تھا دونوں بھویں آپس میں ملی ہوئی تھی آواز اتنی بلند تھی ستر آزار کا مجمع تقریر سننے آتا تھا پہلا بندہ جو سنتا تھا آخری بندہ بھی وہی سنتا مائک وائک نہیں ہوتے تھے نا اس دور کے اندر اور جو آتا تھا توبہ کر کے جاتا تھا بدل کے جاتا تھا انقلاب آتا تھا گیر مسلم آتا تھا مسلمانوں کے جاتا تھا فاسق و فاجر آتا تھا توبہ کر کے جاتا تھا بارال بہت سپاس بہت سپاک تھے اللہ اکبر ان کی محفل میں سرپرستی کے لئے رسول اللہ خود بھی تشریف لاتے کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے کبھی مولا علیہ تشریف لاتے کبھی حضرت خضر تشریف لاتے اور آپ جب خطاب کرتے تو پوری دنیا کے علیاء آپ کا خطاب سنا کرتے تھے پوری دنیا کے علیاء اسی لئے آپ خطاب کا طریقہ یہ تھا خطبہ پڑھتے میں تو کہتے تھے الحمدللہ پھر چپ ہو جاتے تھے پھر دوبارہ کہتے تھے الحمدللہ اللہ کہتے تھے دوبارہ الحمدللہ کیوں کہتے تھے فرمایا جب میں پہلی بار الحمدللہ کہتا ہوں تو پوری روح زمین پہ جو ولی جہاں ہوتا ہے سارے کام چھوڑ کر کے اب وہ خطبے کی طرح اٹینشن ہو جاتا ہے کہ گوز پاک کا خطاب شروع ہوگی آج لوگوں کو بڑا گھمن ہے کہ مجھے پوری دنیا سنتی ہے نیٹ کی خیرات پر آپ کو پوری دنیا سنتی ہے میرا مرشد گوث وہ ہے جو انٹرنیٹ کا موتاج نہیں تھا آواز دل سے نکلتی تھی پوری دنیا کے اولیاء تھے سبحان اللہ لارے تکبیر لارے رسالہ بہارے اول کولفرے شانِ غوثِ آزا حضور سید نبی القادری صاحب قبلہ کچھ لوگوں کو یہ بات سمجھ بھی نہیں آتی لوگ کہتے ہیں یہ سنی لوگ کیا کہتے ہیں میں نے کہا سنی کچھ بھی کہتے ہیں مگر تجھ سے نہیں نہیں تھے ہم عشق کے بندے ہیں کیا بات پڑھائی سبحان اللہ تیرے یہاں اگر کوئی ایسا نہیں ہے تو تیری عقل پہ پتر ہے ہمارے یہاں تو ایسا گوث ہے جو بھگتاد کے منبر پہ بیٹھ کے بولتا ہے اور دنیا کے کونے کونے کے اولیاء نے کس کی آواز پہنچتی ہے سبحان اللہ اسی لیے تو ہمارے یہاں آج تک کسی نے حمد نہیں کی نبی کو اپنی طرح کہنے کی کیونکہ ہمارے یہاں گوثِ آدم جیسے لوگ موجود ہیں تو جب کوئی عبدالقادر جیسا نہیں ہو سکتا تو کوئی محبوبِ قادر جیسا جیسے ہو سکتا اللہ اسی لیے لوگوں کے عبدالقادر جیسا نہیں ہے اسی لیے لوگوں کے لئے مسئلہ ہے ورنہ ہمارا گوث ہمارا گوث ہے واللہ کیا شان ہے گوثِ پاک فرماتے مجھے کسی پہ قیاس نہیں کرنا کسی کو مجھ پہ قیاس نہیں کرنا میں اللہ کے رازوں میں سے ایک راز بن کر کیایا بات دور نکلتی ہے اس کیا کر رہا تھا وہ لوٹنا تھا گوثِ پاک فرماتے لیکن اخلاق دیکھیں لوٹنے والے کو نواز دیا اس نے پیچھے سے دامن پکڑا اور دامن پکڑ کر جیسی لباس اتارنا چاہا چھیننا چاہا مرشد گوث پاک کی نظریں اٹھی اور اپنے یار سے کا مولا عبدالقادر کا دامن پکڑا ہے عبدالقادر کا دامن پکڑا ہے اب قیامت تک چھوٹنے نہ پائے بس بادنیتی سے پکڑا تھا بادنیتی سے پکڑنے والا بادنیت تھا جس کا پکڑا تھا اس کے حسن نیت کی کوئی مثال نہیں بس کہا دیا قیامت تک چھوٹنے نہ پائے اسی وقت تو اس کا دل بدل گیا اور دل بدلا تو کیا بنا وہ وہ بھی اپنے زمانے کا کتب بن گیا اب آپ سے پھشتا ہوں گوث پاک کا دامن پکڑ کر ایک آدمی کتب بن جاتا ہے پھر میں آپ کو کیا کہوں آپ نے کونسا دامن پکڑا کہ وہ تو پکڑ کے کتب بن گیا آپ ابھی تک نمازی بھی نہیں بن سکتے دامنے گوث میں کمی نہیں ہے اس کا مطلب آپ دامن کے نام پہ کہیں نہ کہیں چٹنگ کرنے میرے جملے سکتو تو فرم آف کریں مرو گے نا تو پتا چلے گا گوث پاک کا دامن نہیں تھا وہ تو چٹنگ کر رہا تھا دامن کے نام پہ دامن تو سود کے گناہ کا تھا دامن تو عورتوں کی محبت کا تھا دامن تو زنا کا بھوت کا تھا وہ جو زنا کا بھوت گنڈی فلموں کا بھوت یہ تھا اور اللہ نہ کرے کہ قبر میں جاؤ تو کوئی ایسا نہ ہو کہ حضور بھی چیرہ پھیرے اس وقت پہ کیا بنے گا اس وقت پہ کیا بنے گا ان کے کرم سے اسی امید نہیں ہے لیکن ان کی غیرت بڑی نازک ہے جگر مراد آبادی نے کہا تھا نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ گاؤس پاک کا دامن پکڑ کر لوگ ولی بن گئے میرے بھائی ہم نمازی کا بھائی نمازی کے ہم پاک نہیں رہتے پاک نہیں رہتے گاؤس پاک میں مرید پاک نہیں رہتے مسجد ویران ہے کہاں ہو گاؤس پاک جس پہ نمازی کو قبرستان میں نہ پسند کریں اپنے سلسلے پسند کریں آپ جو بننا چاہے بنیں یہاں بیٹھے بیٹھے بولو میں وزیر اعظم ہو پوری دنیا کا کہہ دیں آپ کوئی مانے گا دلیل چاہیے نا اس کے پیچھے دلتوں جب وزیر اعظم کے لئے دلیل چاہیے تو قادریت کے لئے کیا دلیل ہے چشتیت کے لئے آپ کے پاس کیا دلیل ہے حضور کی گلامی کے لئے کیا دلیل ہے میں آخری بات کہنے چلاتا لیکن حضور کی غیرت کی بات آئی تو اذکروں ایک صحابی ایک صحابی سونے کی انگوٹی پہلی صحابی کی بات کرتا ہمارے عقیدے میں اہل سنت کے عقیدے میں انبیاء کے بعد صحابہ کی جیسا کوئی نہیں ہو سکتا سب سے بہترین مخلوق ہے صحابہ اور صحابہ میں بھی ہر صحابی بے مثال ہے ان کے درجات تو ضرور ہیں درجات ضرور ہیں صحابہ کے لیکن صحابی رسول جس نے حضور کو دیکھا ایک لمحے کے لئے ایک لمحے کے لئے دیکھا اس کی طرح بھی کوئی نہیں کیوں اگر آپ انٹرنیٹ پر کسی نابالی محقق کو سن کر کسی صحابی کو گالی دینے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے اچھی طرح سے پتہ ہونا چاہیے کہ خواب میں جو رسول اللہ کو دیکھ لے اور کہے کہ میں نے خواب میں حضور کو دیکھا ہے اگر کسی نے خواب میں حضور کو دیکھا ہے ہمیں پتہ ہے وہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے پتہ ہے کوئی دلیل ہے لیکن اس نے کہہ دے میں نے خواب میں دیکھا آپ آنکھیں چھومتے گی نہیں اس کی عزت کرتے گی نہیں یہاں جو خواب میں دیکھ لے حالانکہ ہمارے پر کوئی گارنٹی نہیں کہ دیکھا بھی ہے کہ نہیں جو خواب میں دیکھے ہم اس کی اتنی عزت کرتے ہیں صحابہ نے خواب میں نہیں دیکھا اپنی ماتھے کی آنکھوں سے رسول اللہ کا دیکھا چلے ایک بات اور کہہ دوں آپ سے توجہ ہے آپ کے توجہ ہے بہت آسان بات کہنے جا رہا ہوں ایک بندہ ہے توجہ ایک بندہ ہے توجہ ہے کی نہیں توجہ ایک بندہ ہے آپ کے کلکتہ میں رہتا ہے مولے کنال کے جو بھی نام ہے دوسری ہاں کوئی بھی چلیے نام جو بھی پوری زندگی شراب پی طرح ایک بار زنہ میں پکڑا بھی گیا توجہ شراب پی طرح زنہ میں پکڑا بھی گیا کوئی اچھا نہیں کہتا ٹھیک بڑے مسائل ہیں اس کے ساتھ اچانک ایک دن اس نے کہا میں مدینہ منورہ جا جا توجہ میں کہاں جا رہا ہوں مدینہ منورہ جا رہا ہوں امام صاحب ہار لے کر آئے اس کے گلے میں ڈالا بھائی میرے لئے دعا کرنا امام صاحب یہ شراب پیتا ہے نا یہ شراب پیتا ہے آپ اس نے دعا کے لئے کہہ رہے ہیں کہا امین القادر چپ اب عمل نہ دیکھا جائے گا کیوں کہا یہ مدینہ جا ہے نا بلو بات ہے بھی نہیں ہے امام صاحب پیرے حضرت دعا کرنا کون جو کل تک شراب پی رہا تھا مدینہ منورہ کا مسافر بنا امام صاحب پیرے دعا کرنا کعبت اللہ کو دیکھنے جا رہے ہیں حج کے لئے سارے نیک لوگ کھڑے حضرت دعا کرنا آپ سے پشتا ہوں جو کعبہ دیکھنے جائے اس عمل نہیں دیکھتے اور جو اپنی آنکھوں سے کعبہ کے کعبہ محمد اللہ صلی اللہ کو دے رہے ہیں ان کی عمل پر ڈسکنس کرنے میں اتنا کام نہیں ہے سنیوں کا کام نہیں ہے صحابہ کا احترام کرو اور جیسے صحابہ کا احترام میں سنی بے مثال ہے ویسے اہلِ بیت کے احترام میں جیسے سنی بے مثال ہے کیوں اس لئے کہ ہم لوگ اہلِ بیت کی محبت کو چانِ ایمان سمجھتے بے سکت سبحانہ اس کے دل میں اہلِ بیت کی محبت نہیں ہے وہ سنی ہونا تو دور کی بات ہے ہم اس کو حلالی بھی نہیں سمجھتے جا بات یہ ہے لیکن سن لے مسلمانوں صحابی بات صحابی کی چل رہی تھی کیا صحابی رسول سونے کی انگوٹھی پہن گیا سلام کیا حضور نے مو پھیر لیا آنکہ نے مو پھیر بائیں سے سلام کیا مو پھیر لیا از کی جانِ کائنات ناراض کیوں ہیں تو اشارہ ہوتا ہے تو انہیں سونے کی انگوٹھی پہنی ہے اس لئے مو پھیر لیا انہوں نے اٹھار کر کے پھینک بلکہ انہوں نے کہا حضور نے خود اٹھاری اور پھینک توجہ آپ بتائیں اگر صحابی سونے کی انگوٹھی پہن لیں تو حضور ان سے مو پھیر لیتے ہم کیا کیا کر رہے ہیں گوھر کیجئے کم سے کم اپنی آخرت کا خیال کیجئے کیا کیا کر رہے ہو اور حضور سب دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہمارے عقیدے میں حضور حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے ہمارے عقیدے میں حضور ہماری جان سے زیادہ قریب بھی ہے اب ذرا تصور کرو صحابی سونے کی انگوٹھی پہن لے تو رسول اللہ چیرہ پھیر لیتے ہیں مو پھیر لیتے ہیں مر گئے قبر میں چلے گئے باپ چھوڑ کے گیا بھائی چھوڑ کے گیا چچا چھوڑ کے گیا رشتہ دار چھوڑ کے گئے دوست چھوڑ کے گئے احباب چھوڑ کے گئے سب چھوڑ کر چلے گئے کون سہارا بنا آخری حضور قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب تلات رسول اللہ کی بتاؤ حضور قبر میں آئے جب سب دھوکہ دے کر چلے گئے کون آیا قبر میں حضور اور آقا علیہ السلام صحابی سونے کی انگوٹی پہنے تو حضور مو پھیر لیتے ہیں پوری زندگی کبھی فجر میں نہیں گئے زہر میں کاروبار میں مصروف رہ کر کے نہیں گئے اثر دوستوں میں ترک کی مغریب ورشہ بچوں میں چھوڑ دی بتاؤ قبر میں حضور آئے بچانے کے لئے اور دیکھا تو ہے اور ناراض ہو کے مو پھیر لیا تو کہاں جاؤ کس کی بارگاہ میں ارضیاں لگاؤ کس کو دعائی دوں گے کس کی دعائی دوں گے اس لئے یہ دنیا ہے دنیا چار دن کی چاندنی ہے اس دنیا سے ایک دن کوچ کرنا ہے سچی توبہ کرو حضور کو راضی کرو حضور سے وفا کرو تین کام اپنی زندگی کا مقصد بنا لو پوری تقریر یاد رہے نہ رہے تین کام اپنی زندگی کا مقصد بنا لو پورے ہندوستان میں میں ہر تقریر میں کم ہوں گے اس کو دور آ رہا ہوں اگر مسلمان دیندار بنو پہلا کام کیا کرنا ہے دیندار اور دیندار بننے کا پہلا زینہ نماز ہے اگر آپ نمازی بن جائیں تو دین کی طرف خود بخود آ جائیں گے اپنے بچوں کو نمازی بنو بچوں کو کوچنگ کے لیے اٹھاتے ہو اسکول کے لیے اٹھاتے ہو فجر کے لیے بھی اٹھاؤ گھر والوں کو سب کو نماز گھر میں نماز کا ماحول بنو انشاءاللہ دیرے دینداری آ جائے گی ہو سکے تو چہروں پہ داریاں سجاؤ آپ سوچیں گے میں کیسا لگوں گا میں نے کہا جب مانتے ہو کہ دنیا کا سب سے خوبصورت انسان داری والا تھا پھر کیسے لگو گے اچھی لگو داری کالی ہونا تو بھی بہت اچھی لگتی ہے اور جب یہ سفید ہو جاتی ہے تو اللہ کا فرمان ہے میں سفید داری والوں کی دعا رکھ کرنے میں ہیا کرتا ہوں کالی ہو تو ساری دنیا محبت کرے اور سفید ہو جائے تو پھر قدرت بھی ہیا کرتی ہے یہ ہے اس لئے داری رکھو اچھے لگو گے اور آج کل تو داریاں ماشاءاللہ جب نوجوان رکھتے ہیں تو کابل رشک لگتے ہیں آپ کیسے لگو گے آپ ایمانداری سے کہنا کیسے یہ سب اسٹیج والے کیسے لگ رہے ہیں ہم لوگ اچھے نہیں لگتے زیادہ بتائیں تو ہم اپنے آپ کو اچھا کہی نہیں سمجھتے لیکن چلیں آج ہی پوچھتے ہیں ہم اچھے نہیں لگتے ارے تمہارے ہیرو لوگ گھنٹوں میک اپ کر کے آتے ہیں لیکن کسی سچے عاشق رسول داری والے کے سامنے اس کو کھڑا کر کے بتا دو جس کا کوئی میک اپ نہیں آہا سوال اللہ جاؤ لے آو کسی بھی سوال اللہ چیلنج کرتا ہوں اور ایک بات آپ کو بتاؤں یہ ہمارا میک اپ نہیں یہ دلوں کا عشق ہے وہ ہیرو جیسے جیسے بڑھا ہوتا ہے اس کی مقبولیت کم ہوتی جاتی ہے اور عاشق جیسے جیسے بڑھا ہوتا ہے اس کی مقبولیت بڑھتی جائے ہر نظر نارے تبیر نارے سالہ بہار اول کال فری خدور سے یہ صاحب اللہ ارے کرم تو یہ ہے عاشق مر جاتا ہے پھر بھی مقبولیت کم نہیں ہوتی زندہ رہتا ہے تو پھر لوگ کبھی کبھی آتے ہیں لیکن جب کمر میں جاتا ہے تو ہر وقت اس کی آستانے پر میلا لگا ہوا ہوتا ہے گریب نواز جب زمین کی اوپر تھے تو پتہ نہیں لوگ کتنے آتے تھے کتنے آتے تھے کتنے جاتے تھے لیکن آج جاؤ تو ہمیں بھی کھڑے ہونے کے لیے جگہ نہیں ملتی چوبیس گھنڈے وہاں گلاموں کا پیرا نظر آتا ہے پتا چلا عاشق کبھی بھلایا نہیں جاتا اس لئے عاشق بنو تو کیسے لگ دو دیندار بنو پہلی بات دیندار نمازی بنو چیرے پہ داڑیاں رکھو حرام مت کھا گاؤس پاک سے کسی نے پوچھا اللہ نے یہ مقام آپ کو کیسے دیا فرمایا دو چیزوں کی وہاں بہت مقتصر ہے گاؤس پاک کی ترقی کا راز فرماتے ہیں دو چیزوں کی وہاں صدق مقال اقل حلال میں سچ بولتا رہا حلال کھاتا رہا اللہ نے مجھے یہ مقام اتفرما دیا تو دیندار بنو نمبر ایک دن نمبر دو نمبر ایک دیندار بنوگے انشاءاللہ اب یہاں ہاتھ اٹھانا ہے ذرا بتا ہے تو کتنے مسجدوں کو بھریں گے انشاءاللہ آئے آئے سبحان وعدہ کرتے ہو کرو گے تو بھی فرض ہے نہیں کرو گے تو بھی فرض ہے بولو وعدہ کرتے ہو انشاءاللہ آج سے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ اے اللہ ہاتھ اٹھانا ان کا کام ان ہاتھوں کی لاج رہنا تیرے کرم پڑھیں انشاءاللہ دیندار نمبر دو مالدار بنو نمبر دو مالدار آپ سوچیں گے یہ کون سا دنیا دار مولوی اٹھا کر کے لائے جب مالدار بننے کی بارے ہم تو اب تک تبلیہ کی جماعت سے یہ سنتے رہے کہ بغریبوں کا مذہب اسلام ہے انہیں پتہ ہی نہیں ہے بیچاروں کو اسلام کیا ہے ہاں آپ کو بتاؤں رسول آزم سے لے کے گوث آزم تک کوئی گریب تھا ہی نہیں یہ جو کہتے ہیں نا گریبوں کا مذہب ہے جھوڑ بولتے اسلام گریبوں کا مذہب نہیں ہے چند گریب تھے اکثر مالدار تھے میں ہمارے علماء کرام سے دعا لیتے ہوئے ارش کروں ان کی معلومات میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا یہ جانتے سب دعا دیں گے کہ اللہ کے رسول کی زائری حیات میں بھی حضور علیہ السلام کی زائری آمدنی لاکھوں کی ہوا تردیتی لاکھوں کی جب لاکھوں کی آمدنی تھی تو پھر حضور پیٹ میں پتھر کیوں بانتے تھے ابھی تو تم نے بھی بیان کیا میں نے کہا تعلیم امت کے لیے بانتے تھے لاکھوں کی آمدنی ہوتی تھی صبح آتی تھی شام تک سب تقسیم کر دیا کر دیا حضور علیہ السلام کے قیمتی کپڑے ہوتے تھے حضور یمنی جبے پہنتے تھے مدینہ منورہ پیون والا بھی پہنا لیکن مدینہ منورہ میں یمنی جبے بھی پہنے بلکہ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کبھی کبھی ایکیں چوبہ ستائیس ستائیس اوٹ دے کر بھی خریدا تو آپ کہیں گے اسلام تو سادگی کا مذہب ہے میں نے کہا کپڑوں میں سادگی نہیں کپڑوں میں سادگی نہیں جوتوں میں سادگی نہیں سادگی دل کی کیفیت کا نام ہے کہ قیمتی کپڑا پہن اور دل میں گرور مت کر کے میں نے پہنا بلکہ یہ سوچ کے اس نے پہنایا اس کا شکر ہے سادگی اس کو کہتے ہیں جوتے قیمتی پہنو اگر پینس چوری کر کے نہیں کرز لے کے نہیں کما کر اپنی احسیت کے مطابق مالدار بنو کیوں ہندوستان میں رہتے ہو بس میں سفر کرو بازو والا جتنا قیمتی پہن کے بیٹھے اس سے قیمتی تم پہن کے بیٹھو تاکہ پتا چلے اسلام فٹیچروں کا مذہب نہیں ہے بازو والے کے ہاتھ میں جتنا قیمتی موبائل ہے اس سے قیمتی موبائل تم لے کر کے ریٹھو بازو والے نے جتنا قیمتی جوتا پہنے اس سے قیمتی تم لیکن یہ کب ہوگا جب تم کماؤگے مالدار کیونکہ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک پوچھاتی ہے ہاں اس لئے مالدار بنو تاجیر بنو محنت کرو لوگوں کی صبح کب ہوتی ہے سورج نکلنے کے بعد مسلمان کی صبح سورج نکلنے سے پہنے ہوئے محنت کرو کوشش کرو ماباپ کے مال پر خضول پننے کی بجائے اور ننگے نوا پننے کی بجائے خود کماؤ محنت کرو سب سے بہترین کمائی وہ ہے جو اپنے ہاتھ کی کمائی ہو حضرت دعود علیہ السلام روزانہ نکلتے تھے بھیز بدل کر پوچھتے تھے کہ بتاؤ دعود کیسا آدمی ہے اللہ نے جبریل سے کہا جبریل جا کے آجائے نہ دکھا دو شکل میں آئے حضرت دعود کے سامنے بتاؤ دعود کیسا آدمی کہ آدمی بہت اچھا ہے لیکن خود کما کے نہیں کھاتا اگر یہ چیز ہو جائے نہ خود کما کے کھائے تو پھر اس سے بہتر کوئی نہیں اس دور میں پھر آپ نے اللہ سے دعا کی مولا مجھے انر سکھا تو اللہ تعالیٰ ان کو زرہ بنانا سکھا دیا اور لوہا ان کے ہاتھ میں ایسے نرم ہو گیا جیسے آٹا لوگوں کے ہاتھ میں نرم ہوتا ہے ہمارے حضور میں خود تجارت کی تجارت کرنے میں شرماؤ محنت کرنے میں شرماؤ چوری کرنے میں شرماؤ محنت کرنے میں شرماؤ چھوٹی سے چھوٹی تجارت کرو کوئی شرم کی بات نہیں کیوں آقا فرماتے جو حلال کمانے میں زلت کی جگہ کھڑا ہوتا ہے اللہ اس کو عزت عطا فرماتا ہے محنت کرو کوشش کرو مالدار بنو یہ جو موبائل لے کے بیٹھو گھنٹو گھنٹو یہ ٹائم پاس مت کرو وقت کا سعی ایوٹی لائز وقت کا سعی استعمال اپنے ٹائم کا محنت کرو تجارت اور محنت میں برکت ہے تم نکلو اللہ تمہیں عطا کرے گا بہت عطا کرے گا تو پہلی نمبر پہ کیا بننا ہے یاد رکھنا ہوگا پوری تقریر بھول جاؤ کوئی بات نہیں بولو پہلے نمبر پہ کیا بننا ہے دوسرا مال مالدار بننے کے لئے محنت کرنی پڑے کوشش کرو مزدور بننے کی بجائے تجارت کرو مزدوری سے نکلو ہمت کرو اور جو مالدار لوگ ہیں نا ان کو چاہیے کہ وہ دوسروں کو کھڑا کریں بہان اللہ اگر زکاة دینی ہو تو دیکھو کہ آپ کے بھتیجوں میں بھانجوں میں کون ایسا بندہ ہے جو محنتی ہے زکاة کے تین حصے کرو ایک پورا حصہ اس کو دے دو اور اس کو بولو کہ میں تجھے سالور کا ٹائم دیتا ہوں اب تونے آئندہ سال زکاة دینے کے قابل بننا ہے باقی جو دو حصے بچتے ہیں وہ ایک حصہ اے عام گریب مسلمانوں میں تقسیم کر دو ایک حصہ جہاں مدرسہ وغیرہ چلتا ہے دین کا کام ہوتا ہے وہاں دے دو اس سے سب کا کام زکاة کسے یہ جو دددس روپیہ باتتے ہونا بنیوں کی طرح یہ چھوڑ دو جو سر گھر کے سامنے قطار لگاتے ہونا وہ چھوڑ دو زکاة کا نظام بلکہ فطرہ اور زکاة ہی صحیح تقسیم ہو جائے ہندوستان میں کوئی گریب نہ بچے ہم کسی حکومت سے بھیک مانگنے کے جا وہ بالکل موڈ میں نہیں رہیں گے اگر زکاة صحیح تقسیم ہو لیکن نہیں کرتے اور زکاة صحیح صحیح نکالو جس کی زکاة صحیح نکل جاتی ہے نہ اس کا مال چوری ہوگا نہ اس کے مال کوئی آگ لگے گی نہ کبھی کوئی لے کر گبن کرے گا اللہ کے قلعے میں اس کا مال محفوظ ہو جاتا ہے جو صحیح زکاة نکالتا ہے جو صحیح زکاة نکالتا ہے اللہ کا مال اس کے قلعے میں اللہ کے قلعے میں اس کا مال محفوظ ہو جاتا ہے اب زکاة نکالتے نہیں تو کوئی لے کے بھاگ رہا ہے کوئی چوری ہو رہا ہے کوئی ڈکیتی ہو رہی ہے زکاة صحیح نکالو پوری پوری دیانت داری سے نکالو پرسنٹیج کے اتوازے پہلے نمبر پہ کیا بننا ہے نمبر دو نمبر تین ایڈوکیشن پہ محنت کرو علم پہ محنت کرو برا مطمئنہ اچھے قیمتی گمبت بنانے کی بجائے کروڑوں روپے گمبتوں مینار پہ خرچ کرنے کی بجائے کروڑوں روپے تعلیم اداروں پہ خرچ کرو اللہ اکمار اے رسول اللہ اللہ حضور اللہ حضور علیہ السلام اچھی امارتیں بنانے نہیں آئے سن لیں آپ حضور علیہ السلام اچھی امارتیں بنانے نہیں آئے تھے حضور علیہ السلام اچھے انسان بنانے آئے تھے اور جب تک کہ جو کیشن نہیں دو گیا آپ اچھا انسان بنا نہیں سکتے میں چیلنج سے کہتا ہوں آپ مجھے بتائیں حضور نے کوئی اچھی امارت بنائی ہو تو مجھے بتا دا اچھی سے مراد ماذا اللہ ان کی تو ہر کام ان کا اچھا ہے لیکن یہاں اچھی امارت سے مراد مراد بیٹھ جائے نا تھوڑی دیکھ جی حضور اشارت فرمائے بیٹھ جائے مراد ابردر الشرق پڑھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائمًا عبد علیہ حبیبی کا خیل خیل کی خلی صلاتم السلام علیہ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اچھی امارت سے مراد جیسے تاج محل جیسی لال کلے جیسی بھل بلیہ جیسی جن کو آپ اچھی کہتے ہیں نا یا برج خلیفہ جیسی حضور علیہ السلام دھون لیں آپ حضور نے کوئی ایسی اچھی امارت نہیں بنائی حضور علیہ السلام نے اچھی انسان بنائے ابو بکر جیسے انسان عمر جیسے انسان عثمان جیسے انسان سعج جیسا سعید جیسا بلال جیسا ابو حریرہ جیسا خالید اپنے ولی جیسا حضور نے جیسے اچھی انسان بنائے ایسے انسان آج کل کوئی یونیورسٹی بھی بنانا سکی اور ان چند کو اچھا بنا دیا انہوں نے پوری دنیا کو اچھا بنا دیا حال اللہ اچھے انسان بنا اور یہ ایڈوکیشن کے بغیر حضور علیہ السلام نے جب دنیا میں تشریف آوری کی تھی اور ظہور کیا تھا اور آنکھیں کھولی تھی تو اس وقت تو پورے عرب میں چند لوگ تھے جو لکھنا پڑنا جانتے تھے لیکن آقا کی جب آنکھیں بند ہوتی ہے تو پورے عرب میں ایک لاکھ چوبیس ہزار لکھنے پڑنے والے انسان موجود تھے یہ تئیس سال کی قلیل مدت میں انقلاب تھا حضور کا ایڈوکیشن پہ میں تو یہ رونا روتا ہوں کسی کو برا لگتا ہے تو ماف کرنا اگر شای جہاں نے ممتاز کے نام پر تاج محل بنانے کی بجائے ایک بڑی یونیورسٹی بنا دی ہوتی تو آج ممتاز کا نام بھی زندہ رہتا اور مسلمانوں کا اور پورے ہندوستانیوں کا فائدہ بھی ہو لوگ لوگ تاج محل کو قرائے پر دے سکتے تھے کیا کوئی یونیورسٹی کو بھی قرائے پر دے سکتے تھے لیکن کاش ہمارے بادشوں کا بادشاہوں کا یہ ذہن اس طرف گیا تھا میں ممتاز کی محبت کا مخالف نہیں کہ شای جہاں کی رو کو عذیت پہنچاؤں میں کہتا ہوں شای جہاں ممتاز کے لیے یادگار تاج محل بھی تھا لیکن یادگار ممتاز یونیورسٹی بھی تو ہو سکتی تھی اللہ ہو اکبر لیکن آپ نے یہ نہیں کیا آج بتاؤ قوم کا کیا حال ہے تو جو گلتی تمہارے بڑوں نے کی ہے وہ گلتی آپ مت کرو آپ اپنی دولت کا صحیح استعمال کرو بلکہ یہ کہتا ہوں کلکتہ کے اگر مالدار لوگ فیکٹری قائم کر رہے ہیں چار فیکٹری قائم کرنے کی وجہ دو قائم کرو دو اچھے کالیج اور اسکول قائم کرو یہ اچھا بزنس بھی ہوگا اور اچھی قوم کے لیے خدمت بھی ہوگی ایڈوکیشن کی طرف آوگے قوم کو اٹھاؤ ایک بندہ اگر ایڈوکیٹ ہو جاتا ہے تو اس کی تین نسلیں پھر بعد میں خود بخود پڑی لکھی ہوگی اس لیے آپ خوب پڑھو پڑھاؤ اپنے بچوں کو مولائے کائنات فرماتے ہیں جتنا علم تمہارے ماں باپ نے تم کو دیا اس سے زیادہ تم اپنے بچوں کو پڑھانا کیونکہ تمہارے بچوں کا دور تمہارے دور سے زیادہ تیز رفتار ہوگا مولائے کائنات نے اس وقت کہا تھا اس لیے دسویں بارویں سے ڈراؤپ آؤٹ کی وجہ آپ اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلاو اب آپ کہیں گے مولانا نوکریہ نہیں ملتی میں آپ سے پھر کہتا ہوں دکیانو سی خیال کو پیروں تلے کچل دو ہم نوکریوں کے لیے ایڈوکیشن حاصل نہیں کرتے ہم اچھا انسان بننے کے لیے ایڈوکیشن حاصل کرتے ہیں ہمارا مقصد نوکری نہیں ہے ہمارا مقصد اچھا انسان بننا ہے اور آپ کو بیک بات کہتا ہوں لوگوں پر بوجھ بننے کی وجہ اتنا پڑھ لکھ لو اتنی دولت حاصل کر لو اتنے اچھے اخلاق اختیار کر لو کہ لوگوں پر بوجھ نہ بنو لوگوں کی ضرورت بن جاؤ ضرورت لوگ بوجھ کو مارتے ہیں اور ضرورت کو پالتے ہیں لوگ بوجھ کو مارتے ہیں اور ضرورت کو پالتے ہیں محلے کی مکھی ماری جاتی ہے شہد کی مکھی پالی جاتی ہے فرق کیا ہے محلے کی مکھی بوجھ ہے آپ پر شہد کی مکھی ضرورت ہے آپ کے لیے اس لئے فارم ڈال ڈال کے لوگ پالتے ہیں حالانکہ مولے کی مکھی بیچاری گریب ہے سولہ کلی ہے لیکن شہد کی مکھی تو دہشتگرد ہے یہ تو کاٹی بھی نہیں وہ جو کاٹی ہے تو سیدھا ڈن چھوڑ کر کے بھاگتی ہے اس دہشتگرد کو کیوں پال رہے ہیں لوگ فارم ڈال کر دہشتگرد ہونے کے بعد بھی وہ لوگوں کی ضرورت ہے یہ تمہارا مال کھا جاتی ہے اور وہ تمہیں شہد جیسی نعمت عطا کرتی ہے اس لئے وہ ضرورت ہے اس لئے میرے عزیز اب بتاؤ تمہیں بننا کیا ہے دہشتگرد تو نہیں بننا ہے لیکن لوگوں کی ضرورت ضرور بننا ہے لوگوں پہ بوجھ مجھ بنو بوجھ اٹھانے والے بنو جب تک چھوٹا بچہ بوجھ نہیں ہوتا ماں باپ بھی لے کر چلتے ہیں جب بچہ بڑا ہوتا ہے اور بوجھ لگنے لگتا ہے تو ماں باپ بھی اتار دیتے ہیں بچہ بوجھ ہو جائے تو ماں باپ اتار دیتے ہیں اگر آپ پاؤں قوم پہ بوجھ ہو جاؤ گے تو لوگ اسی طرح تمہیں کاٹ کاٹ کے ختم کرنے کی کوشش کریں گے ایڈوکیشن لے کے دیندار بنو مالدار بنو ایڈوکیشن پہ محنت کرو اللہ توفیق بخشے رفتگوں کے درمیان کوئی گلتی ہے تو اللہ معاف فرمائے اور یہ جاتے جاتے کہہ دوں آنے میں آپ نے چاہے وہ کپڑے کھیچے پیر مارے دھکیے دیئے مجھے برا نہیں لگتا ہے سب محبت میں کرتے ہو لیکن ہوتا کیا ہے دیکھئے اس سے جو دوسرے مذہب کے لوگ یہ سب دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کے مذہبی لوگ آتے ہیں تو بھی ان کے اندر ڈسیپلین نہیں ہے یہ چیز ہوتی ہے تو جلسے کا مقصد ختم ہو جاتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے آپ لڑ رہے ہیں اور ہر آدمی سوچتا ہے فوٹو نکالنا ویڈیو نکالنا میں کوئی بزرگ تو نہیں ہوں لیکن میں تو چھوٹا طالب علم ہوں کوئی بہت گنے گار آدمی ہوں لیکن جب بزرگ لوگ آئے فوٹو نکالو گے اس لیے موبائل میں رہے گا لیکن اگر ان کی دعا لگ گئی نا تو آج آپ دوسروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اگر ان کی دعا لگ گئی تو لوگ آپ کے پیچھے بھاگنے لگے ہیں اس لیے ان کی دعا پر توجہ کیا کرو تو میں امید کرتا ہوں کہ صلاة والسلام پڑھا جائے گا دعا بھی ہوگی اور مجھے آپ اچھے سے جانے دیں گے کیونکہ ہزاروں لوگوں سے مسافہ ممکن نہیں ہوتا اور آپ سے کہتا ہوں کہ مسافہ سے زیادہ ضروری ایک دوسرے کو دھکے دینے سے بچنا ہے یہ کونسی بات ہوئی کہ ایک نفل یا سنت عمل کے لیے آپ ایک دوسرے کو عذیت دیں تکلیف دیں دھکا دیں نہیں کہیں بھی جاؤ ڈسپلین سے جاؤ بزرگوں کو دیکھو زیارت کرو ان سے دعائیں لو دعائیں لے کر واپس آ جاؤ دھکے نہ مارو اس سے اچھی چیز یہ نہیں ہے جہاں بھی جاؤ یہی جلسہ نہیں جہاں بھی جاؤ ایک ڈسپلین کا ماحول ہو نعرے بھی لگاؤ تو سوچ سمجھ کر لگاؤ ایسا نعرہ مت لگاؤ جس سے کوئی رونگ میسیج جائے ایسا نعرہ مت لگاؤ جس سے کسی کی دل آزاری ہو دل مت تھوڑو لوگوں کا اس طرح کے نعرے اور نعرے بھی بہت زیادہ لگا کر کے وقت برباد مت کرو مقتصر نعرے لگاؤ بلکہ نعرے بھی کم لگاؤ زیادہ تر سننے کی کوشش کرو عمل کرنے کی کوشش کرو اللہ کرے اس پورے مجمع میں کوئی بندہ ایسا ہو وہ دیندار بھی بنے مالدار بھی بنے اور ایڈوکیشن پہ بھی محنت کرے اگر یہ ہوا تو مجھ فقیر کا آنا کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ یہ جلسہ تاریخی ہوگا کیونکہ جب اگر آپ میں سے کوئی ایک بڑا ادارہ قائم کرے گا تو لوگ کہیں گے یار اتنا بڑا ادارہ تو میں نے کیسے قائم کیا تو پھر کوئی کہے گا یار کمیٹی کیا نا ہے کمیٹی کا دیموکیرٹی ہاں کمیٹی کے نوجوانوں نے جلسہ رکھا تھا اس میں کوئی ایک دیوانہ فقیر قادری آیا تھا اس نے صدا لگائی تھی میرا ذہن بن گیا تھا تو جلسہ بھی یاد ہوگا یہ تاریخ بھی یاد ہوگی یہ علماء بھی یاد کیے جائیں گے ہم سب یاد کیے جائیں گے اس لئے کہ کام ہوتا ہے تو نام موجود رہتا ہے اس جلسے کو تاریخی جلسہ بنا دو اللہ کرے ایسائی ہو ورنہ جلسے صدا بصیرہ ثابت ہو رہے ہیں پوری رات جاتے ہیں صبح کو پھر وہی وہی سب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ توفیق بخشے السلام علیکم تو اللہ پاک سب کے حال پر کرم فرمائیں یہ کمیٹی کے جوانوں نے مولانا یوسف یہ مراد علی صاحب نے اہباب نے علماء نے بڑی محنت کی میری دعائیں سب کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے ساتھ کے انہوں نے میرے نبی کی محفل سجائی اللہ تعالیٰ ان سب کی دنیا اور آخرت سجادے اور آدھی رات کے بعد بھی آپ اتنے زوق سے ایسے بیٹھے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے مغرب کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں کوئی اٹھ کے جانے کے لئے تیار نہیں ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کی دنیا اور آخرت بھی سجادے آپ حضور کی محفل میں بیٹھے اللہ یہ تیرے یار کی محفل میں بیٹھے مولا ان سب کی اور ہم سب کی دنیا بھی سجادے آخرت بھی سجادے ہیں جس کی جو مشکل ہے جو تکلیف ہے اللہ تعالیٰ سب کی تکلیفیں دور کر دیں چلیں آئیے دعا کر لیتے ہیں پھر بعد میں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیتے ہیں دعا کا حکم ہے بیٹھے رہیں سب پہلے دعا کر لیتے ہیں خاص دعا کریں آئیے دعا سے پہلے توبہ کرنا یہ بہت افضل ہے سب مل کر اپنے ہر گناہ سے پہلے توبہ کر لیں پڑھیں استغفر اللہ سب مل کے پڑھیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ رب من کلی غمب وطوب علی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہم اپنے زندگی کے ہر گناہ سے توبہ کرتے ہیں مولا ہماری توبہ قبول فرمائے نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے الفاتحہ حضر الحمدللہ الحمدللہ الحمدن کثیرن کثیرا الحمدللہ الحمدن کثیرن کثیرا الحمدللہ الحمدن کثیرن کثیرا سبحان اللہ بکرتا وعصویلا الحمدللہ قبل كل شيء الحمدللہ بعد كل شيء الحمدللہ کما حمده الانبیاء والمرسلون اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد صلاةً تنجینا بها من جميع الاهوال والعفات وتقضیلنا بها جميع الحاجات وتقضیلنا بها جميع الحاجات وتقضیلنا بها جميع الحاجات وتطهرون بها من جميع السیئات وترفعون بها اندکا على الدرجات وتبلغون بها اقصال غایات من جميع الخیرات في الحياة وبعد الممات اندکا اندکا على كل شئی قدیر اللہم یا ربنا یا ربنا یا ربنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقینا زابا النار اللہم انا نصنوك العفو والعافیہ والموافات الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرة اللہم احسن آقیبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ الہی بے قرمت الحسن واخی وامیہ وابیہ وجدہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبنیہ نجی من کل غم اللہ دی انا فیہ نجی من کل غم اللہ دی انا فیہ نجی من کل غم اللہ دی انا فیہ یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا والجلال والکرام اسألوکان توحیا قلبی بنوری مارے فتیقہ یا اللہو یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین ارحمنا یا ارحم الراحمین ارحمنا یا ارحم الراحمین ارحم علا جمیل مومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات انکا سمیون قریب مجیب الدعوات یا اللہ یا رحمان یا رحیم تیرے حبیب کا واسطہ ملاد مصطفیٰ کا واسطہ منجتن پاک کا واسطہ خلفاء راشدین کا واسطہ آل و اصحاب کا واسطہ غوث و خاجہ کا واسطہ ذکر رسول کا واسطہ اے اللہ اس محفل کو قبول فرمالے ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دیں ہم سب کی خطاہوں کو معاف کر دیں اے اللہ تیرے بندوں میں سب سے زیادہ گنہگار سیاہکار بدکار ہم ہی لوگ ہیں مولا سر کے بالوں سے لے کر پیر اے ناخن تک ہمارے جسم کا ایک ایک بال گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے مولا رات کی تاریخ کے میں چھپ چھپ کر جو گناہ کی دن کے اجالے میں جو گناہ کی اللہ ہم اپنے گناہ سب سے چھپا سکتے ہیں تُس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے مولا اے اللہ تیرے کروڑا کروڑے سانے ایک حسانہ پر اور کر دیں مولا ہم سب کی بے حساب مغفرت کر دیں ہم سب کی بے حساب مغفرت کر دیں اے اللہ تُو کروڑوں مہوں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کر دیں مولا تیرے محبوب کے سب کے مولا ہم سب کی بے حساب مغفرت کر دیں اے کسانہ اور کر دیں مولا ہم سب کی بے حساب مغفرت کر دیں ہمارے ماں باپ کی بے حساب مغفرت کر دیں تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دیں یا اللہ تُو ہم سب سے راضی ہو جا مولا مولا تُو ہم سب سے راضی ہو جا اے اللہ آج تک ہم نے تجھے راضی کرنے والا کوئی کام نہیں کیا مولا مولا ہم گناہوں میں ڈوبے رہے مولا اے رب پحمد مصطفیٰ تُو ہم سب سے راضی ہو جا تجھے تیرے رحم و کرم کا واسطہ تُو ہم سب سے راضی ہو جا مولا ہمیں گناہوں سے نفرت عطا کر دیں گناہوں سے گین عطا کر دیں اللہ سب کو نیک بنا دے اس محفر کو انقلابی محفر بنا دے مولا سب کو نیک بنا دے سب کو متقی بنا دے سب کو پرہزگار بنا دے تیرے خوف پر رونے والی آنکھیں دے دے تیرے حبیب کا سچا عشق دے دے سچی محبت رسول دے دے یا اللہ جو بیمار ہے ہر بیمار کو شفا دے دے ہر بیمار کو شفا دے دے ہم سب کو بڑی بڑی خبیص بیماریوں سے بچا لے حاصدین کے حسد سے بچاؤ عشقار کے شف سے بچاؤ ظالیموں کے ظلم سے بچاؤ بے اولادوں کو نیک اولاد دے دے مولا اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا دے مولا ہماری پری تقدینوں کو پلی کر دے مولا سوئے ہوئے مقدر کو بیدار کر دے مولا جن بیٹا بیٹیوں کو رشتے نہیں ہے مولا اچھے رشتوں کا امکزام کر دے مولا یا اللہ سب کے گھروں میں برکتیں دے سب کے رزق میں برکتیں دے سب کے کاروبار میں برکتیں دے جو بچے بچیاں تعلیم حاصل کرنے مولا انہیں خوب ترقی دے خوب کامیابی دے یا اللہ مسلمانوں سے فرقہ واریت ختم فرما کر عقیدہ حق کا سواد عاظم پر پوری امت کو متحد کر دے مولا عقیدہ حق کا سواد عاظم پر پوری امت کو متحد کر دے میرے اللہ تو جانتا ہے اس وقت تو مسلمانوں کے حالات کیا ہیں مولا مسلمان کمزور ہے مسلمانوں کا اللہ کمزور نہیں ہے اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر ظالم جو ظلم کر رہے ہیں اے اللہ تو جانتا ہے مولا ان کے گھر تباہ ہو گئے ان کی مسئلتیں تباہ ہو گئے ننے ننے بچوں کے خود سے ہولی کھیلی جاری جوان بیٹیا ہے بیوہ ہو گئی مولا مولا وہ گھر کے بیگر ہو گئے مولا وہ بیچھت ہو گئے مولا اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرماؤں مولا فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرماؤں فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرماؤں والوں کا واسطہ کربلا کے مسلوموں کا واسطہ فاتح بدروں نے ان کا واسطہ فاتح خیمر کا واسطہ فاتح بیتر نقدس کا واسطہ اللہ مسلمانوں پر مدد نازل فرماؤں فلسطین کے مسلمانوں پر مدد نازل فرماؤں اللہ سب آسمان کی طرف تک رہے مولا سب تیری رحمت کی طرف تک رہے مولا یا اللہ جو کچھ ہمارے گناہ کی وجہ سے ہے لیکن مولا تیرے بندے ہیں مولا مولا ان کا درد نہیں دیکھا جاتا ہے ان کے تکلیف نہیں دیکھ دی جاتا ہے مولا ان کی کھانے پینے کے حالات نہیں دیکھ جاتے مولا ظالم نے پانی تک بند کر دیا ہے مولا اللہ رہے فرماؤں مولا مولا رہے فرماؤں مولا پر اس دین کی مسلمانوں کی مدد کے لئے آسمان سے مدد نازل فرماؤں بہت المقدس کی حفاظت فرماؤں مسجد اقصہ کی حفاظت فرماؤں ظالم اسرائیل کو ہلاک فرما دے کیفر کردار تک پہچھا دے اور اس ظالم کے ساتھ جتنے ظالم جڑے ہوئے مولا وقت تک کہ فراموں کو کیفر کردار تک پہچھا دے ان کے غرور کو خان میں ملا دے ان کے غرور کو مٹی میں ملا دے یا اللہ کرم فرما دے پوری دنیا کے مسلمانوں کی جان مال ایمان عزت عبرو کی حفاظت فرماؤں اللہم اہلک یہود اب الیہود اللہم اہلک یہود اب الیہود اللہم اہلک یہود اب الیہود اللہم اہلک النصارہ بن نصارہ اللہم اہلک حنود اب الہنود الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوتم ردکنی ورقبول منو دست دامان آل رسول ہزار تمناوں کی تمنا یہ ہے مولا جب تک زندگی دے ایمان و سنیت پر دے جب موت دے تو ایمان و سنیت پر مدینہ منورہ میں خاتمہ بالخیر فرما کمیٹی کے تمام لوگوں کو یہ تمام علماء مشایق اور تمام حاضرین کو دارہ ان کی سعادتیں نعمتیں برکتیں عطا فرما ان اللہ وملائکتہم یصلون علی النبی یا ایم والذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد مادن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا جد الحسن والحسین سبحان ربک رب العزت اما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول